اور پکارے جانے کے لائق بھی کوئی نہیں ہے صرف یا اللہ مدد کہنا معافہ کا نسباب جائز ہے اس کے علاوہ کوئی جائز نہیں ہے محترم ناظرین ان سے ہم نے کچھ سوال کہتے ہیں آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ کہتا ہے میں جواب دوں گا جواب دوں گا پر ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ شیعہ کے منفردات میں سے نہیں ہیں سب مسلمان یہ کہتے ہیں صرف ابن تیمیہ کے ماننے والے ہی نہیں کہتے ٹھیک ہے نا تو آپ نے سب مسلمانوں کو مشرق بنا دیا تو آپ اس پر صرف شیعہ کو خطاب نہ کریں آپ کہہ دیں ہمارے علاوہ بقیہ جو اتنے مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا اگر یہ ایک شیعہ کے منفردات میں سے ہوتا ہے یہ عقیدہ صرف مخصوص شیعہ کے لیے ہے تو بات آپ کی ٹھیک تھی کہ آپ صرف شیعہ کو پکا رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کیونکہ آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ لوگ بہت بڑے ایک چھوٹی سے عقلیت ہو تم لوگ وہاوی پاکستان وغیرہ میں ہر تمہارے پورے عالم اسلام میں تو سب کا کل کے تکفیر نہیں کر سکتے مشرق نہیں بنا سکتے کل کر وہ ایسے کتابوں میں تم نے سب آشائرہ کو ماتوری دیا پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ کورسی پہ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا اے اب مجھے بتاؤ تم شرقی باتیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا نہیں ہے عرش پہ مستوی ہے یا نہیں عرش کی اتھیت ہے عرش عرش کی آواز نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی اللہ کی وجہ سے کمان یلی کو لشانی ہے اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں یہ آیاتِ آیاتِ مشتبہ علاقہ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں اللہ اوپر نیچے جاتا ہے نہیں جاتا اللہ اوپر نیچے جاتا ہے نہیں جاتا نہیں شرک کی بات ہو رہی ہے بھائی شرک توحید کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھو یہ صرف سب مسلمانوں کا دیکھیں جتنے مسلمان ہیں ما توریدیا اشائرہ ان چیزوں کی تعویل کرتے ہیں اللہ کی ہاتھ کی تعویل کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن اس کے شان کے مطابق لازمی بات ہے ہر چیز اس کے شان کے مطابق ہے ہاتھی کی بھی جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھی کے لائق ہے انسان کے ہاتھ ہے انسان کے لائق ہے لیکن ہاتھ ہے ہاتھ ہے چہرہ ہے دانت ہے کرسی پہ جب بیٹھتا ہے کرسی کے آواز نکلتی ہے وزن کی وجہ سے اس کی شلوار بھی ہے شلوار بھی ہے نا اللہ کی ہے کیا نہیں آپ کو اندر سے آپ کی حدیث دکھاؤں آپ کی حدیث بخاری کے حدیث دکھاؤں کہ اللہ کی شلوار ہے نہیں ہم نہیں مانتے اسی حدیث کو نہیں مانتے صفات کے منکر ہو گئے ہاتھ ہے یا نہیں ہے یہ مجھے بتاؤ ہاتھ ہے یا نہیں ہے ہاتھ ہے یا نہیں ہے ابھی مجھے بات کرنا ہے جواب دی دے رہے جواب دے رہے دو ہاتھ کا جواب دے دو ان چیزوں کا جواب دے دو مختصر کس طرف دونوں ہاتھ آپ نے قرآن کی آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے میں قرآن میں قرآن کا غلام ہوں تو آپ بتاؤنا آپ پڑھا ہے آپ نے سب پڑھا ہے قرآن کی کتنی قسم آپ عالم آپ ہیں جاہل میں ہوں دیکھ میں علم کا مدعی نہیں ہوں لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے آپ کو دیکھیں آپ اپنی عقیدے کے مطابق ہمیں جواب دے دیں بھائی صاحب آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو دوسروں کو کہہ دیں کہ تم جائل ہو میں عالم ہوں کیونکہ میں میں اپنے جو ایسا سوال آپ جو کرتے ہیں جو آپ کے دماغ سے اوپر ہے آپ کے پہنچے بھائی صاحب اس لیے کہ آپ کے دماغ میں ہے نا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو جو پتہ ہے تو آپ جواب دے دو نا آپ مجھے بتائیں آپ نے قرآن قرآن کی آیات کتنی قسم کی ہیں بھائی صاحب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اگر ہاتھ ہیں تو کتنے ہاتھ ہیں آپ اپنے عقیدے کے متعلق بتاؤ مجھے سوال نہ اٹھا مجھے دانڈ رہے ہیں بھائی کیوں دانڈ رہے ہیں پتہ آپ کو کیوں کہ اس کو شرم آتا ہے جواب دینے سے اپنا عقیدہ اس کا عقیدہ اتنا گٹیا ہے توحید میں اللہ کے صفات میں کہ اپنا عقیدہ نہیں بتا سکتا عقیقت یہ ہے اگر بتا سکتا چیلنج ہے مجھے اپنا عقیدہ بتاؤ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں میں بتاؤں گا بتاؤ کیوں نہیں بتا رہا کیوں اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کا عقیدہ اتنا گٹیا ہے اتنا شرکاں میز ہے کہ اس کا ظاہر کرتے وہ اس کو شرم آتا ہے بتاؤ میرا جواب آپ کے سوال کے پیچھے کھڑا ہے آپ میرے سوال کے جواب دیں قرآن کی عیتیں کتنی قسم پر ہیں اس کے تو مختلف تقسیمات ہیں مختلف تقسیمات آپ کتب علوم علوم قرآن میں جائیں مکی ہے مدنی ہے مثلا رات کو نازل و دین کو نازل ناسخ منسوخ اتنے زیادہ ہیں مدلول کے اعتبار سے مدلول کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں بہت مدلول کے اعتبار سے ناسخ ہے منسوخ ہے فقہی ہے غیر فقہی ہے اخلاقی ہے وہ مختلف تقسیمات ہیں قرآن کے ایک تقسیم نہیں ہے بھائی لیکن آپ سوال کے جواب نہیں دے اب میری باری چل جواب دے دو آپ کو قرآن کا علم یعنی میں آپ کو جواب قرآن کے اندر سے دیتا ہوں آپ کہتے ہیں محکم متشابہ ہے وہ سب کو پتا ہے محکم متشابہ سب کو پتا ہے تو پھر یہ جو آپ اللہ کے ہاتھ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یہ متشابہات میں سے یہ سوال آپ کیسے کر رہے ہیں آپ اللہ اللہ کا حاتھ ہے یا نہیں ہے جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے اللہ کا وہی جس پہ لفظ دلالت کرتا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں انسان کا ہاتھ ہے انسان کا ہاتھ بھی اللہ کے انسان کے شان کے مطابق ہے ٹھیک ہے نا انسان کا چہرہ آپ کا چہرہ آپ کے شان کے مطابق ہے ہاتھی کی جو ہاتھ ہے ہاتھی کے مطابق ہے بکری کے جو ہاتھ ہے بلی کے مطابق کے حال کے مطابق ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں اللہ کی ہاتھ بھی ہے نا ثابت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اللہ کی جو ہاتھ ہے اس سے مراد تم قدرت طاقت نہیں لیتے اللہ کے ہاتھ سے مراد وئی لیتے ہو آپ مطاقت لیتے ہو نہیں نہیں اس مسئلے میں آپ کو آپ اپنے قیدت چھپا رہے ہو اس عقیدے میں آپ اپنے قیدے کو چھوڑ گئے باقی امور میں ہے دیکھو اس عقیدے میں آپ مشرق بن گئے اپنے فرقے میں اپنے فرقے میں مشرق بن گئے کیونکہ آپ نے صفات کی تعویل کیا آپ صفات کے منکر ہو گئے بہرحال اجازت دیں اجازت دیں مجھے بات کرنا ہے اچھا اللہ تعالی اپنے پیر قیمت میں اللہ تعالی نظر آتا ہے نہیں تھا قیامت کے دن آنکھ سے سر کے آنکھ سے نظر آئے گا نا جواب دے رہی ہے اب مجھے بات کرنا ہے آپ نے جو نکات ہوتا ہے اپنے باری میں مجھے اس کا جواب دیں بلکل موضوع یہ ہے جو آپ نے انتخاب کیا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آپ کس موضوع میں بات کرنا چاہتے ہیں پچھلے ہفتے انہوں نے کال کیا تھا ناظرین پچھلے ہفتے انہوں نے بہت جان ماری ہے رہائے غار میں پنس گئتے ہیں بہت پھر سورہ حجرات میں میں نے ان کو الکازہ دبایا میں نے سورہ حجرات میں آپ کو فل نہیں دبایا سورہ حجرات میں بہت سارے نقات ہیں میں ان کو نہیں چڑھا اس کے باوجود یہ آج جو ہے ابھی انہوں نے خود بھی کہتا کہ پچھلے ہفتے آپ نے ابو باکر عمر کی شان میں کچھ باتیں کی ہیں تو میں اس کا انتقام لینے کے لیے آپ کو شیعوں کو مشک دکھانے کے لیے ہوں بہرحال میرے محترم ناظرین میں انتقام لینے کے لیے نہیں ہے بہرحال کوئی بات نہیں ہے اچھا مجھے بات کرنا ہے اب میری باری ہے جو اپنی باری میں بات کریں میرے محترم ناظرین انہوں نے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا پھر ہم نے کہا کہ ان سے کہا کہ یہ آیات تو پہلے سے موجود تھی میرے عزیز کیوں نہیں سمجھ رہے آپ میری بات کو دیکھو صحابہ کی فہم میں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے عربی زبان کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے آپ شک نہیں کرتے ہم شک کرتے ہیں شیعوں کا موقف ہے کہ انہوں نہیں سمجھتے تھے لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ اچھی طرح سمجھتے تھے آپ تابعین کی طبعہ کو صلف صالح اب پلیز بات کرنے دو پلیز بات کرنے دو پلیز مجھے استضال کرنے دو صحابہ نہیں سمجھتے تھے پھر بعد میں کس نے سمجھا ہے ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ نہیں ہے بہت احترام کے ساتھ میرا عقیدہ نہیں ہے میرا عقیدہ نہیں ہے اہل بیت علم صاحب قرآن کو اچھی طرح سمجھ دیتے صحابہ نہیں سمجھ دیتے اچھی طرح سے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ سمجھ دیتے ان کے بعد تابعین آپ کا عقیدہ میں نے آپ کو کہہ دیا بھئی سنہ سات سو آج تک آجاؤ کسی نے ابن تیمیہ سے پہلے کہہ دیا ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یہ شرک ہے آپ کیوں یہ پلیز مجھے بات کرنے دو پلیز مجھے بات کرنے دو پلیز مجھے بات کرنے دو میں قرآن کا پاپان دوں ٹھیک ہے عرض یہ ہے کہ قرآن مجید کے آیات سب کے سامنے ہیں قرآن مجید کی آیات کی دو تفسیر ہیں میرے عزیز ایک تفسیر جو میں کوٹ کرتا ہوں آپ کے خدمت میں میں نے تفاصیر سالمی دکھایا ہے تفسیر سمرقندی دکھایا میں نے تفسیر ابن عباس دکھایا ہے میں نے تفسیر تبری دکھایا یہ تفسیر سب معتور تفاثیر ہیں بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے دعا یدعو کے جس آیات کا جس میں یدعونا ہے تدعونا ہے دعوت ہے جس میں لفظ دعا ہے جس سے آپ استعلال فرما رہے ہیں ان سب کا میں نے ایک کر کے دکھایا ہے کہ ان سے مراد وہ عبادت لیتے ہیں ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے پیروکار ان الفاظ سے مراد پکار لیتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن تو حجت ہے سب کے لئے سب مانتے ہیں ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے کیوں نہیں کہا کہ یہ پکار ان آیات سے مراد عبادت نے یہ پکار ہے اور غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے عرض آپ سے بار بار ہم نے یہ سوال کیا تھا آپ سے جواب نہیں دے پارے کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اچھا کیا صحابہ پلیز پلیز مجھے بات کرنا ہے پلیز ابھی میری بار یہ ہے میں نے آپ کی بات اچھی طرح سنی آپ آپ نے ان کا جواب کسی کا جواب نہیں دیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ آیات کا ایک اقلیت جماعت کہ اس کا ابتدا کرنے والا اور اس بدعت کا آغاز کرنے والا تیمیہ ہے کہ اس نے سب مسلمانوں کو مشرق بنایا ہے اور صرف وہی کہتے ہیں کہ یہ پکارنا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے باقی کوئی اس کا قائل نہیں ہے اچھا آپ نے ذکر فرمائے اپنے کلام کے آغاز میں اسباب دو قسم کے ہیں ما تحت اسباب اور ما فوق اسباب ما تحت کو پکاریں تو یہ شرک نہیں ہے ما فوق کو پکاریں تو یہ شرک ہے اس کو کہاں سے آپ لے کہا ہے حدیث دکھائیں قرآن سے دکھائیں دیکھیں شرک کی جب بات ہے غیر اللہ کو آپ اللہ بنایں اللہ کا جو حق ہے اللہ کا حق ہے عبادت اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی جو مخصوص صفات ہیں یہ کسی کو بھی دے دیں فوق اور کم اپنی سطح کو دے ہم سے جو نیچے ہیں ان کو اگر دے دیں تو کوئی بات نہیں اوپر والے کو دے دیں تو یہ شرک ہے یہ کسی عاقل کو ہی نہیں کہتا کوئی شخص یہ نہیں کہتا کسی کتاب میں موجود نہیں ہے یہ آپ کی بنائیوی چیز ہے شرک ہر جگہ شرک ہے آپ ایک پتر کو اندوستان میں بہت سارے ایسے مندر ہیں جہاں پہ وہ پوجا کرتے ہیں کس کی مندروں کی پوجا کرتے ہیں یا پتر کی پوجا کرتے ہیں یا چوہوں کی پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہیوانات کی پوجا کرتے ہیں وہ گائے کو اپنا بگوان وغیرہ سمجھے اس لئے گائے بیف کھانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے اندوستان میں تو یہ شرک ہر جگہ شرک ہے یہ آپ جو فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی نیچے کوئی چیز ہو اس سے مدد طلب کریں تو یہ جائز ہے ہم سے اوپر ہو تو مدد طلب کریں یہ شرک بن جاتا ہے یہ تقسیم آپ کہاں سے لے کا ہے یہ تقسیم آپ کہاں سے لے کا ہے یہ ہے ہی نہیں کسی جگہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پنس گئے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیوں کہ انسان کی زندگی ناممکن ہے بغیر اس کے دوسروں کو پکار ہیں دوسروں سے بات کر ہیں کیونکہ وہ آپ کے لئے ناممکن ہے اسی لئے آپ آئے ہیں آپ نے یہ تقسیم بنا دیا بھائی اللہ آپ مجھے دکھائیں صحابہ کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیال اپنی کتابوں سے دکھاؤ بخاری سے دکھاؤ کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو انہوں نے کہا کہ بھائی غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو اگر وہ تم سے مقام میں اوپر ہے اگر مقام سے نیچے ہے تو پکارو یہ جائز ہے یہ تو آپ نے بنایا بھائی دین میں کیونکہ ہم پنس گئے ہیں بھائی میں اگر ادھر بیٹھ کے دین بنانا شروع اجازت نہیں بات نہیں میری باریہ میری باریہ اگر میں ادھر بیٹھ کے اپنے سے دین بنانا شروع کر دوں تو وہ تمہیں بہت کچھ بنا سکتا ہوں وہ تو اس طرح ہے کہ وہ پاکستان میں ناول لکھتے ہیں وہ ناول لکھنے والے بہت سارے وہ ان کو اپنی تخلیق ہوتے ہیں جو مرضی لکھ دیں اس میں اسی طرح آپ جو مرضی جب بھی دین بنانا شروع کر دیں کوئی آپ کو دلیل نہ مانگے تو آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی عقید آپ بنا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ گئے سورہ یونس کے آیہ نمبر 22 کی طرف سورہ مبارکہ یونس آیہ نمبر 22 یونس آیہ نمبر 22 میں اس کو کھل دوں بھئی یونس آیہ نمبر 22 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونسی آیہ تھی سورہ یونس کی بھائی نمبر 22 کونسی تھی جو آپ نے پڑھا ہے پڑھ کسو نائزر اچھی بات اے 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 میں اس کو نکال دیں یونس آیہ نمبر 22 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی یسیركم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبہ و فریحوا بها جاءت ها ریح عاصف عاصف وجاءهم الموج من كل مکان و ظنو انہم احیط بهم دعو اللہ مخلصین لہ الدین آیہ مبارکہ یہ کہہ رہا ہے عزیزوں کہ وہ رب ہے وہ اللہ ہے وہ خالق ہے جو آپ کو سیر کراتا ہے سفر کی توفیق دیتا ہے بر و بحر میں اس وقت کو یاد کرو حتی اذا کنتم جب تم بحر میں جب کشتی میں تھے و جرین بهم بریح ان طیبہ اور کشتی کو لے کے چلا ہے کیا ایک خوشگوار ہوا و فریحوا بها اور لوگ خوش ہیں کہ بھئی ہماری کشتی سفر ہو رہی سفر کامیاب ہے کشتی جا رہی ہے حتی جاءت ها ریح عاصف یہاں تک کہ ایک ایسے توفان کے ساتھ توفانی ہوا آئی ہے تو یہ لوگ ڈر گئے ہیں و جاءہم الموج من کل مکان اور بحر کے جو سمندر کے جو موج ہیں ہر طرف سے موجیں جو ہیں ان کو ہر طرف سے گرہ ہوا ہے و ظنو انہم احیط بہن اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ بھئی یہ توفان نے ہمیں پکڑ لیا ہے چاروں طرف سے ہم پہ احاطہ کر گیا ہے دعو اللہ مخلصین لہ الدین انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے چلو پکار کے معنیوں میں لیتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلص کر کے اس کے لئے طاعت مخلص کر کے اللہ کو انہوں نے پکارا ہے لین انجائینا من حادی لنکونن من الشاکرین کہ اگر تُو ہمیں لین انجائیتنا من حادی اگر تُو ہمیں اس میں سے نجات دے دے ہم شکر گزار ہوں گے فَلَمَّا أَنجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْعَرْقِ جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر واپس اپنی گمراہیوں کی طرف اپنی بغاؤتوں کی طرف شرک کی طرف شرک کی طرف تو بات یہاں پہ کس کی ہو رہی ہے بات یہاں ہو رہی ہے یہ مشرکین کی یہ لوگ مشرک ہیں یہ سفر میں جا رہے ہیں تو وہ جب سفر میں جا رہے ہیں تو یہ ہر طرف سے اپنی وہ شراب اور کباب جو ہوتا ہے زنا وغیرہ کشنی میں جا رہا ہے تو ایک دفعہ جب یہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اللہ میں نجات دے دے تو پھر یہ دوبارہ اپنی بغی کی طرف اپنی ظلم کی طرف اپنی جو ان کا کفرہ میں زندگی اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں اب عزیزو بات یہ ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے دیکھیں مدعا میں اور دلیل میں کوئی ربط ہونا چاہیے نا اب میں آپ کے لئے میں کہتا ہوں میں آپ کو وضو ثابت کرتا ہوں قرآن سے اب میں شروع کروں مثلا سورہ قلواللہ حق قلواللہ حق ہے ہمارے آنکھوں پر ہے لیکن اس میں وضو نہیں ہے یا میں سورہ فاتحہ سے شروع کروں کہ میں سورہ فاتحہ میں میں وضو ثابت کرتا ہوں اور بھائی اس میں نہیں ہے سورہ فاتحہ میں وضو نہیں ہے وضو کا طریقہ کار کہاں ہے دوسرے سورہ میں ہے ظاہران سورہ مائدہ ہے سورہ انفال کونسی سورہ میں وہاں پر ہے آیے نمبر چھے میں تو وہاں سور جو آئے وضو ہے وہاں پر ہے تو اس آیت کا کیا آپ کا کام یہ تھا علمہ صاحب کہ ادھر آکے کہہ دیں ثابت کریں کہ غیر اللہ کو پکھار ہو تو تم مشرک ہو جاتے ہو تم نے جو آیت کوڑ کیا نا کس کو بے وقوف بنانے کے لئے آپ نے کیا سوچا تھا کہ یہاں پہ لوگ بے وقوف ہیں مشرکین مشرکین گناہوں میں مست ہیں گناہوں میں وہ گرے ہوئے ہیں مشکل میں پڑ گئے انہوں نے اللہ کو یاد کیا پھر اللہ نے ان کو نجات دیا پھر وہ دوبارہ اپنے گناہوں میں پڑ گئے اس کا کیا تعلق ہے اس کا کیا تعلق ہے استغاثہ سے یا آپ کی بات ہی غلط ہے بھائی اب کوئی آقل آنا بات کرو نہیں نہیں اب میری باری اب آپ نے آیات آپ نے بہت ساری آیات پڑھی اب میری باری ہے کہ میں ایک آیت کا جواب دے دوں پھر آپ نے سورہ یوسف علیہ السلام کے آیہ ایک سو چھے کی حلاوت فرمائیے سورہ یوسف آیہ نمبر ایک سو چھے سورہ یوسف آیہ نمبر ایک سو چھے سورہ یوسف آیہ نمبر ایک سو چھے اکثر لوگ اللہ پہ یہ لوگ یہ جو اکثر ہیں یہ اکثریت ان کی اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کی مشرک ہے دنیا میں مشرکین کی اکثریت ہے دنیا میں پہلی بات یہ ہے کہ آئے جب نزول ہوا ہے تو اس سے مراد وعیس ہے حجاز میں جو لوگ رہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر میں جو لوگ رہتے تھے کہ یہ لوگ اکثر مشرک ہیں اور یہ لوگ کبھی ایمان بھی نہیں لائیں گے اس میں تو بہت سارے قرآن کے آیات میں آیات میں ہیں کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے اس کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم مان لیں کہ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے تو اس سے کیا تعلق ہے ہمارا بھئی دنیا میں واحد قوم جو موحد ہے وہ شیع قوم ہے آپ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہیں جسمانیت کو آپ خود ابھی آپ نے کہا کہ اللہ نظر آتا ہے دیکھیں دنیا میں جتنے آپ نے کہا قیامت کے دن آپ نے جنت کا قیامت قیامت کا بولا مجھے یاد ہے مجھے بات کرنے دو دیکھو دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کی اکثریت مشرکین کی ہے اس میں شک نہیں ہے کیونکہ جو بودھسٹ لوگ ہیں ہندو ہیں ان کو ملا دیں تو یہ بہت عربوں کے تعداد سے لوگ بنتے ہیں چائنہ اور انڈیا کو ملا دیں اس میں سری لنکا لگا دیں اس میں دوسرے ممالک کو لگا دیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے پھر اس میں نصارہ کو لگا دیں نصارہ جو ہیں وہ شروع میں معاہد تھے لیکن بعد میں انہوں نے عیسی بن مریم علیہ السلام کو انہوں نے اللہ بنا دیا اللہ کا بیٹا بنا دیا تو لازمی بات ہے کہ ان کی اکثریت ہے ان کی اکثریت ہے اور پھر یہ ان کے اپنی جو مسلمانوں میں جب آ جاتا ہے مسلمانوں کی اکثریت سب کے طرح اللہ نظر آئے گا کیا چیز نظر آتی ہے اب میری بات کو اچھی طرح سے سن لیں چیز وہ نظر آئے گی جو جسمانی ہو اگر ایک چیز آپ کے سامنے نہیں ہے وہ محل میں نہیں ہے وہ ایک خاص وضع میں نہیں وہ کبھی نظر نہیں آئے گی چیز وہی آنگ سے جو چیز نظر آتی ہے چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں وہ اپنا پیر بھی فرشتے نظر آئیں گی فرشتے نظر آئیں گی نظر آئیں گے فرشتے جسمانی ہیں فرشتے بلکل جسمانی ہیں فرشتے بلکل جسمانی ہیں اہل بیت علیہ وسلم کے احادیث میں ہے جسم لطیف میں سے ہیں فرشتے جسم لطیف ہیں صرف ایک ہے ایک ذات ہے جو جسم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے باقی سب جسم ہیں بعض اجسام لطیف ہوتے ہیں بعض اجسام کثیف ہوتے ہیں بہت سے ہم لطیف ہوتے ہیں بہت سے ہم غیر لطیف ہوتے ہیں فرشتے فرشتے سب کے سب جبرائیل کے پر ہیں جبرائیل کے پر ہیں جبرائیل کے آنکھیں ہیں علیہ السلام جبرائیل چلتا ہے پرتا ہے جبرائیل اوپر خیامت کے دن تو نظر آئے گا نا ملائکہ دنیا میں بھی نظر آسکتا ہے دنیا میں بھی نظر آسکتا ہے جبرائیل اسے کوئی بات نہیں ملائکہ نظر آسکتا ہے انسان کو تو اللہ کی ذات بھی انبیاء کو نظر آ سکتی ہے تو بات یہ ہے یہ شرک ہے آپ کی اللہ کی ذات نظر آئے گی اللہ کی ذات جب نظر آئے گی تو ایک ایسی چیز ہوگی اس کی خاص حیعت ہوگی خاص شکل ہوگی خاص مقام پر ہوگا اور جو بھی شخص جو بھی چیز ایک خاص مقام پہ ہو وہ اس جگہ کا محتاج ہے اس میں تغییر ہے وہ حادث ہے وہ حوادث آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز میں بھی تغییر آ جائے اس کا آغاز ہے اس کا انجام ہے آپ کا اللہ خالق زمین و آسمان نہیں ہے آپ کا اللہ کا کوئی خالق ہے یہ یاد رکھو اب یہ علم کلام میں جائیں گے موضوع سے دور ہو جائیں گے کبھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اگر وہ ایک چیز ہے ایک خاص مقام پر ہے یہ عقل کے نزدیک بدیہیات میں سے ہے اللہ تعالی کی وجود کے دلیل یہی ہے کہ ہم متغیر ہیں اور متغیر جو ہے اس کا آغاز ہے یہ دنیا یہ جہان متغیر ہے جو ہی تغیر آ جاتا ہے اس کے آغاز ہے آغاز یہ خود اپنا آغاز کرنے والا نہیں ہو سکتا اس کا ابتدا کرنے والا ایک ایسی ذات ہوگی جس کے میں تغیر نہیں ہے اور وہ اللہ تعالی ہے آپ کا رب خود مخلوق ہے اچھا اچھا تو پھر آپ نے جو آیت کوٹ گیا نا اس کا کوئی آئیت سورہ یوسف کا اللہ السمد لم یلد و لم یولد لم یلد و لم یولد پیدا نہیں ہوا پیدا نہیں ہوا لیکن آپ کا رب نہیں ہے آپ کا رب کی پیدائش ہے کیونکہ وہ کیا ہے کیونکہ وہ وہ نظر آئے گا اور جو چیز نظر آ جاتا ہے اس کی آغاز ہوتی ہے وہ جس میں ایک چیز جو ہم جانتے ہیں وائی قرآن سے پہلے اللہ کا وجود ہے قرآن کا مثلیے مانتے ہیں پھلیز مجھے بات کرنے دو اپنی باری میں بات کرو 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 دیکھو ہم قرآن کو اس لئے مانتے ہیں کہ اللہ ہے اگر اللہ ہی نہ ہوتا تو ہم قرآن کو کیسے مانتے ہیں ہمیں ایک اچھکان سے پتا کہ اللہ ہے پلیز مجھے بات کرنے دو پلیز مجھے بات کرنے دو اللہمہ صاحب اللہمہ صاحب مجھے بات کرنے دو آپ مجھے بات کرنے دو اپنی باری میں بات کرو نہ مجھے بات کرنے دو مجھے بات نہ کٹو کیونکہ یہ دنیا اپنا خالق نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دنیا متغیر ہے یہ دنیا حادث ہے حادث سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں تا اب ہے کیوں یہ نہیں تا اب ہے اس کی دلیل کیا ہے اب کوئی کہے گا کہ دنیا ہمیشہ رہا ہے کوئی کہے گا نا اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ دنیا متغیر ہے جو ہی تغیر آ جاتا ہے اس میں دو لمحے آ جاتے ہیں ایک لمحہ دوسرا لمحہ وہ حتماً حتماً اس کے آغاز ہے یہ انفینٹ نہیں ہو سکتا ایٹرنل نہیں ہو سکتا تو اس لیے جو بھی چیز متغیر ہے وہ کیا ہے اس کا خالق ہے اللہ تعالی اگر اسی چیز کو آپ سامنے لے کے آئیں سامنے لے کے آئیں کہ وہ خود متغیر ہے وہ خود مکان کا محتاج ہے زمان کا محتاج ہے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ نہیں ہو سکتا اس کا کوئی اور بنانے والا ہوگا یہ عقل کے نزدیک بدیہیات میں سے ہے اچھا اسی لیے آپ کے فخر رازی صاحب اپنے مختلف کتب میں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن رضی نظر آئے گا اس پہ اشکال کرتے ہیں وہ وہ خود اس بات پہ یہ کیسے یہ کیسا ہم وہ خود کہتے ہیں اپنے مختلف کتب میں فخر رازی اپنے کتب کلامیہ میں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ پہ اشکال کرتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اماریم اللہ کا بیٹا ہے اور آؤ ہماری کتابوں میں دیکھیں کہ اللہ نظر آتا ہے اچھا پھر آپ نے تلاوت فرمایا ہے سورہ معایدہ کا آئے نمبر 116 سورہ معایدہ کا آئے نمبر 116 میرے محترم ناظرین یہ آیات کوٹ کرتے ہیں یہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے پتہ نہیں ان کو شاید خود پتہ نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے شیعوں پہ کوئی کوئی آجاتا ہے کوئی کوئی اشکال آجاتا ہے کوئی نقد ہوتے شیعوں کے بھائی صاحب آپ اپنی فکر کریں ملاحظہ فرمایے یہ سورہ معایدہ قال عیس ابن مریم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم وید قال وید قال اللہ يا عیس ابن مریم أنت قلت للناس اتخذوني وأمی إلہین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفس ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب اور یاد کرو کہ اس زمان کو اس وقت کو کہ اللہ نے کہا عیس ابن مریم سے یعنی قیامت کے دن اللہ کہے گا عیس ابن مریم سے أنت کیا تُو نے کہا ہے لوگوں سے اتخذوني وأمی إلہین من دون الله کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کی جگہ ہمیں دو دو الہ دو خدا قبول کرو تسلیم کرو اس کا ہم سے کیا تعلق ہے بھائی اس کا ہم سے کیا تعلق ہے نصارہ کا پھلیس سن لو میری بات سنو اپنے باری میں جواب دینا تم نے اس آیت سے اس دلال کیا نصارہ کہتے ہیں کہ عیس ابن مریم یا ابن اللہ یا وہ خود خدا ہے خدا عیس ابن مریم کی صورت میں عاظر ہوا تھا مریم بھی خدا کی بیوی ہے یا مریم بھی خدا ہے کوئی اگر کہہ دے کوئی اگر کہہ دے کہ کوئی شخص بھی خدا ہے غیر اللہ کو اللہ کہہ دے تو وہ کافر ہے وہ نجس ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پیغمبر کو پکارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت تاہرین علیہ السلام کو پکارے وہ مشرک ہے اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی دو باتوں میں ربط ہونا چاہیے ربط ہونا چاہیے آپ کوئی ربط دے دو نا آپ پنس گئے ہیں اسی لئے ہر آیت کو کوٹ کرتے ہیں جس میں شرک ہے بھائی شیعہ مشرک بن گئے مجھے عیسی ابن مریم علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ ربط ہو منذہ ہے تو منذہ ہے تو پاک ہے میں کیوں ہوں اسی بات کہہ دوں جس کا مجھے کہنے کا حق نہیں ہے نصارہ کا عقیدہ یہ ہے ان کی اکثریات کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پسر ہیں بیٹے ہیں اللہ کے تو یہ شرک ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا نصارہ اس لئے مشرک نہیں ہے کہ وہ عیسی ابن مریم علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں قرآن میں کہیں ہیں اس لئے کہ وہ پکارتے ہیں عیسی ابن مریم کو اس لئے مشرک ہیں اگر اس طرح کی بات ہوتی تو آپ کی بات میں کوئی ویلیو ہوتی عیسی ابن مریم کو وہ اللہ مانتے ہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت سارے نصارہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اسی صورت میں ظاہر ہوا تھا اللہ حلول کیا تھا عیسی ابن مریم میں تو یہ باتیں سب شرک ہیں اب آپ مجھے قرآن میں سے یہ دکھائیں بھائی صاحب کہ عیسیٰ بن مریم کو پکارنے کی وجہ سے نصارہ مشرک ہو گئے وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے نا پنس گئے آپ اچھا انہوں نے مجھ سے کیا کہا کہتا ہے واؤنون سویل اقول کے لئے ہوتا ہے یا سمعو جو ہے یا سمعو اس میں واؤنون ہے یہ یہ ذا اقلا کے لئے تو یہ بھائی عربی زبان میں ایک ہے جمع جمع مذکر سالم اور ایک ہے جمع مکسر جمع مذکر سالم واؤنون یا یانون کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اکثر ضروری نہیں یہ اکثر کس کے لئے ہوتا ہے ذا اقول کے لئے ہوتا ہے لیکن یہ اسماع میں ہوتا ہے اسماع میں ہوتا ہے افعال کی جو جمع ہے افعال کی جو جمع ہے انہوں نے بھی خود آیت پڑھی جرائنہ بہم جرائنہ بہم کون سب سیخہ ہے بھائی صاحب جرائنہ یہ افعال میں افعال میں یہ جمع ہے جمع معنف سے یسمعو افعال میں سے آپ بہت مکس کر گئے ہیں افعال میں آپ جمادات کے لیے یا حیوانات کے لیے یا زبیل اقول کے لیے اگر جمع ہے یا جمع معنف اگر استعمال کریں گے تو کہیں گے یسمعنا یذربنا یفعلنا اگر جمع مذکر استعمال کریں گے تو کہیں گے یذربونا یسمعونا اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ مخصوص ہے زبیل اقول کے لیے یہ بہت عجیب بات انہوں نے محلی صاحب نے کہہ دی ہے سب علماء کے سامنے اور وہ سب جانتے ہیں کہ ان کی کتنی یہ بہرحال علم سے خطا ہو گئے بھول جاتا ہے کیونکہ علم نح و علم صرف ایسے علوم ہیں جن کو وحشی علوم کہا جاتا ہے وحشی اس لئے کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اس پر تمرین نہ کرے اس کو ہمیشہ پردانا رہے تو انسان کے ذہن سے بہت جلدی نکل جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں پھر انہوں نے سورہ آعراف کے آیہ نمبر 194 کی انہوں نے تلاوت فرمائیے سورہ آعراف آیہ نمبر 194 وہ یہ ہے عزیزوں پھر ملائزہ فرمائیے کہ انہوں نے پھر استدلال کیا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے بھائی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ بھائی صاحب لغت میں تفسیر میں اور حدیث میں دعا یدعو کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے عبادت کے لئے ایک معنی ہے پکار کے لئے تو آپ کیوں ہمیشہ ہمیشہ جہاں بھی دعا یدعو آ جاتا ہے اس کو صرف عبادت کے معنیوں میں لیتے ہیں اس کا سوال اس شخص نے نہیں دیا جیسے میں نے عرض کہنا کیوں نہیں دیا کیوں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے جیسے لفظ کل ہے اردو زبان میں کل ماضی اور آئندہ کے لئے آپ ہمیشہ جہاں بھی کل دیکھیں اخبار میں یا ٹی وی میں لوگوں کے سپیچز میں کتابوں میں دیکھیں کل اس سے ماضی با لے لیں یہ کوئی کر سکتا اہل زبانی طرح نہیں کر سکتا تو اسی طرح آپ جب دعا یدعو کی بات ہو رہی ہے ہمیشہ اس کو پکار کے معنیوں میں نہیں لے سکتے سورہ مبارکہ آراف اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْثَالَكُمْ اے مشرکین جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ عباد ہیں تمہاری طرح عباد ہیں یہ کہتے ہیں یہ زبیل اقول تھے زبیل اقول نہیں تھے ان میں سے بعض زبیل اقول بھی تھے کیونکہ بعض جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن یہ جو ہے وہ آپ کے آپ کے جو بت وغیرہ ہیں وہ بھی وہ بھی اللہ کے عبد ہیں وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں اس طرح نہیں ہے کہ اس کو کسی اور نے بنایا اچھا فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ ان کو ان کے عبادت کرو اور وہ تمہاری عبادت کا جواب دے دیں اگر تم سچ ہو یہ چیلنج اللہ کے دارے اللہ ہم رجل و ارجل و یمشون بھیا دیکھو دیکھو یہ تمہاری دلیل ہے تم کہہ رہے تھے کہ یہ اقلا کے لئے آیا اللہ ہم رجل و یمشون بھیا یہ کس کی بات یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے کیا ان کی چشم ہیں آنکھ ہیں آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں کیا یہ ان کے کان ہیں کانوں کے سنتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہے پتر ہے لکڑ ہے اس سے تم نے بت بنایا قُلِدْ عُشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُمْذِرُونَ آپ نے آپ نے جو اللہ کے شریک بنائے ہیں یعنی بتوں کی بات ہو رہے تم ان کی عبادت کرو پھر ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُمْذِرُونَ پھر جو ہے میرے خلاف تم منصوبہ بناؤ اور مجھے کوئی وہ نہ دو مجھے کوئی محلت نہ دو اور اس کے فوراً ایک آیے کے بعد وَالَّذِينَ تَدْعُونَهُ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَمْ يَنْصُرُونَ پھر واضح طور پر بتوں کی بات ہو رہی ہے فرمایا جن کے تم عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے اور آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے اچھا آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں من کی اپنے کتب سے دکا دیتا ہوں کہ ان دعائی دعو سے مراد پکارنا نہیں ہے کیا عبادت کرنا ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس شاب دارو الكتب العلمیہ سنہ انیس سو بیانوے میں کتاب چپیا سور اعراف آیے نمبر ایک سو چورانوے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ملاحظہ فرمائیں ابن عباس کیا فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَسْنَام مِنَ الْأَسْنَام یہ عبداللہ ابن عباس فرمائ رہے بُت سنم بُت کو بولتا ہے اسنام بُتیں صحیح ہو گیا بھائی آپ کہہ رہے تھے مردوں کی بات ہو مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اسنام کی بات ہو رہی ہے تَدْعُونَ سے بھی مراد کیا ہے تَعْبُدُونَ کبھی اپنے کتابیں پڑھ لیتا ہے نا صحابہ صحابہ کر کے تم نے شیعوں شاک کافر شاک کافر کیوں صحابہ کو نہیں مانتے تم صحابہ کو مانتے ہو صحابہ کی تفسیر ہے صحابہ کی تفسیر ہے اگلے صفحے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَسَكُمْ وَلَا أَنفُسَمْ يَنْصُرُونَ وَالَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَوْثَان اوثَان وَثَن کی جمع وَثَنْ بُتْ کو بولتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ترجمہ کرو ایمانداری سے بتاؤ اللہم صاحب آپ کہہ رہے تھے زندوں کی بات مردوں کی بات مردوں کی بات ہو رہی بتا نید بتائیں گے میں گارنٹی دیتا ہوں نید نہیں بتائیں گے اسکپ کریں گے انشاءاللہ اسکپ کریں آپ اسکپ کریں گے پچھلے بھی میں ابن عباس کی بہت سارے اقوال دکھا چکا ہوں تفسیر کسی کا بھی ایک جواب نہیں دیا آپ نے آپ کی تفاظیر سے دکھا رہا ایک کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے نہیں ابھی میرے باتیں ہو رہی ہیں ابھی میری باری ہیں ابھی آپ نے آیات پڑی ہے دس آیتیں یہاں پر کوڑ کی ہے آیتوں کے جواب لے لو اپنی کتب سے تفسیر مقاتل ابن سلیمان جزء ثانی چاب بیروت والذین تدعون یعنی تعبدون والذین یسوری اعراف آیت ایک سو چرانوے آیت ایک سو ستانوے والذین تدعون یعنی يعبدون من دون اللہ من الالحہ خدایین خدایین مردون کی باتنی خداوون کی باتو رہی خداوون کی باتو رہی تفسیر التبری جل نمبر تیرا چاب مکتب تو ابن تیمیہ بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر اچھا سورہ اعراف سفہ نمبر تین سو اکتیس آیت نمبر ایک سو چرانوے اِنَّ الَّذین تدعون والذین تدعون ایوها المشركون آلیہتا من دون اللہ تعبدونها آپ کر رہے تھے مردون کی باتو رہی یہ آپ کی بہترین تفسیر ہے کس کی؟ ابن جریر تبری کی سب علماء کی بہترین تفسیر یہی کیا فرما رہے ہیں تدعون سے مراد کیا ہے تدعون سے مراد تعبدونها مردون کی باتو رہی الہ کی باتو رہی خداون کی باتو رہی خداون کی باتو رہی تفسیر السمرقندي المسمو بحر العلوم ابو لیس سمرقندي کی تفسیر متوفہ سنة تین سو پی چتر جزئے اول چاب دار الكتب العلمیہ سورہ اعراف اِنَّ الَّذین تدعون من دون اللہ عباد امثالكم ملائزہ فرمائیه اِنَّ الَّذین تدعون اے تعبدون من دون اللہ يعني الاسنام بطوں کی باتو رہی ہے تدعونہ یعنی بطوں کی جو عبادت کرتے ہیں مردوں کی بات نہیں ہو رہی پکارنے کی بات نہیں ہو رہی قرآن کے غلط ترجمہ کرو تو اس میں سے کچھ بھی نکال سکتے ہو نا قرآن کا غلط ترجمہ کرنا نا تو کسی کو بھی مؤمن بناو کسی کو پیغمبر بناو کہہ دو اس سے مراد فلان آیا ہے اس سے مراد کون ہے عبدالقادر مثل ہو کیا ہے غلام وہ قادیانیوں کا جو پیغمبر ہے اس سے مراد فلانی ہے اس سے مراد عمران خان کو ووٹ دینا جو بھی تم ثابت کر سکتے ہیں ابھی آیا تھا وہ کہہ رہتا ہے جو نواز شریف کے جلسے میں جائے گا اس کو جلد کی ٹکیٹ ملے گی اس کو قرآن سے کوئی غلط ترجمہ کر کے وہ کوئی بنا سکتا ہے کوئی مفتی نہ غلط ترجمہ کرنا کچھ بھی کر سکتے ہوئے تفسیر الكشاف جاراللازم اخشری صاحب کی چابدار المعرفہ کتاب چپیہ سن 2009 میں جن کی تم عبادت کرتے ہو جس کو تم آلحہ کہتے ہو خداویں خدائیں کہتے ہو یہ مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ پکارنے کی مردوں کو پکارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ خداووں کی عبادت کی بات ہو رہی ہے غلط غلط ترجمہ کرتے جاؤ جو مرضی کہہ دو تفسیر جامع الجامع لحکام القرآن تفسیر القرطبی جلد نمبر سات چاب دار الكتب المصرية قاہرام سنونیسو ارتالیس ارتیس مچپیہ ان تدعون من دون الله عباد ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالكم فرمایا ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالكم حاجهم في عبادة الاسنام اللانے انسے محاجہ کیا ہے استدلال کیا رد کیا ہے عبادت اسنام کی بتوں کی عبادت کی تدعون اے تعبدون تدعون سے کیا مراد ہے تعبدون مراد ہے اللہ من صاحب یہ سب آپ کی مفسرین ہیں دوسروں کو شرک شرک مشرک 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 کون مشرک ہے بھائی کون قرآن کو نہیں سمجھتا آپ نے اتنے مسلمانوں کو خون بھائیا شرک کی وجہ سے موحدین کو تم نے مشرک بنا دیا اور خود اللہ کے ہاتھ بنا رہے ہو اور اللہ کو تم نے تم نے ایک محدود مخلوق بنا دیا ٹھیک ہے نا جو آنکھ سے نظر آتا ہے اور اپنی تفاصیل کم از کم پڑھتے ہیں تفسیر البیضاوی انوار التنزیل و اسرار التعویل المعروف بتفسیر البیضاوی الجزء الثالث چابدار حیات طراث العربی بیروت یہ کتاب چپیئے بیروت میں ملاعظہ فرمائی تفسیر سورة الاعراف یہ بیضاوی صاحب کی جلد نمبر تین ہے ان کے تم عبادت کرتے ہو اور تم ان کو اللہ مانتے ہو ان کو خدا مانتے ہو ان کی بات ہو رہی ہے پکارنے کی بات نہیں اور عبادت کی بات ہو رہی ہے مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے بتوں کی بات ہو رہی ہے مزید تفسیر النسفی مدارک التنزیل و حقائق التعویل ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی متوفہ سنہ سات سو دس جزء اول چابدار لکلمة طیب بیروت میں سنہ انیس سو اتانوے میں کتاب چپیئے سورة اعراف ان الَّذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم ان الَّذین تدعون من دون ای تَعبدونهم و تسمونهم آلها تدعون سے مراد کہت تَعبدونه مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے آلحہ کی بات ہو رہی ہے خداوان کی بات ہو رہی ہے تفسیر الجلالین سویتی صاحب ان الَّذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم تدعون سے کیا مراد ہے تَعبدون مراد ہے اپنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں نا بھائی اپنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے آیا پڑھ لی ہے سورة نامل کی آیا نمبر انیس اور بیس انیس اور بیس سورة نحل نامل نہیں نحل سورة نحل ملائزہ فرمائی جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے بجائے وہ خالق نہیں ہیں کسی چیز کی خلقت نہیں کر سکتے ہیں وہ خود مخلوق ہیں اموات غیر احیاء یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے یہ مرد ہیں یہ زندہ بھی نہیں ہیں زندہ جان بھی نہیں ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے ان کو روز قیامت کیسے ہم محشور کریں گے اور کب محشور کریں گے ٹھیک ہے نا جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ قرآن کی مختلف آیات میں بتاتا ہے کہ روز قیامت سب خداوں کو اللہ تعالیٰ محشور کرے گا اور ان کو جہنم بیج دے گا اور بتائے گا کہ اگر یہ خدا ہوتے جہنم نہ جاتے اچھا اس آیہ کی زہل میں ملاحظہ فرمائی صحابہ کی تفسیر صحابہ کو مانتے ہو نا اہل بید علیہ السلام کو تو نہیں مانتے صحابہ کو مانتے ہو لے لو تنمیر المقباس من تفسیر ابن عباس کتاب لکا ہے مجد الدین محمد ابن یعقوب الفیر الزابادی متوفان سنہ آر سو سترہ بیروت لبنان میں کتاب سنہ انیس سو بیانوے میں چپی ہے ملاحظہ فرمائی صفہ نمبر دو سو چوراسی والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئن وهم یخلقون والذین یدعون یعبدون یعبدون عبادت کرتے ہیں من دون اللہ کے بجائے یہ کسی چیز کے خلقت نہیں کر سکتے بھلی وهم یخلقون ینحتون محذوفتن منحوتہ نحتہ کا پتہ ہے آپ کو نحتہ تراشنے کو بولتے ہیں وهم یخلقون آپ خود ان کو تراشتے ہو کیونکہ یہ بت کو تراشتے ہیں پتر کو تراشتے ہیں لکڑ کو تراشتے ہیں یہ بت بناتے تھے خوازت طور پر امواتن اسنامون امواتن اموات سے مراد کیا ہے یہ بت ہیں ابن عباس صاحب کا قول ہے بت ہیں تم کہہ رہے تھے یہ پیغمبر کی بات ہو نستجیر باللہ پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی بھائی یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے اپنی پیغمبر کی کچھ عزت بھی کیا کرو تاویل اہل السنہ تفسیر الماتوریدی یہ آپ کا امام ہے آپ حنفی ہونا یہ آپ کا امام ہے ماتوریدی عقائد میں احناف اکثر ماتوریدی ہوتے ہیں اب پتہ نہیں آپ وہابیوں ماتوریدی کبھی وہابی بن جاتے ہیں کہ ماتوریدی جزء سادس چابدار الكتب العلمیہ چپیہ کتاب سنہ دوہزار پانچ میں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئن وهم یخلقون صفحہ نمبر 49 سورہ نحل آیہ نمبر 19 ملعظہ فرمائیے والذین یدعون من دون اللہ یحتملو یدعون ای یسمونہ آلہ کہتے ہیں یدعون سے ہو سکتا ہے مراد کیا ہو ان کو اللہ کہہ کر پکارنا ان کو اللہ کہہ کر وہ کہتے ہیں یدعون سے ہو سکتا ہے کہ منصور مطلب کیا ہو کہ یدعون سے مراد پکار ہے لیکن اللہ کہہ کر پکارنا تو کہ یہ اللہ کہہ کر اپنے بتوں کو پکارتے ہیں وَيَحْتَمِلُوا یدعونَ يَعْبُدُونَ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ کیا ہے یدعون سے کیا مراد ہے یدعون سے مراد کیا ہے یعبدونا عبادت کرتے ہیں اَيِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَئِمْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ کہ یہ یہ بدھ جو ہیں یہ خود مخلوق ہیں یہ خالق نہیں ہیں فَهَادَا يَرْجُعْ لَا الْأَوَّلِ پس ان دونوں کا مطلب یہ کی ہے کہ آپ کسی کو اللہ کہہ کر پکاریں یا اس کی عبادت کریں بات ایکی ہے بات ایکی ہے بات ایکی ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف پکارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یا تو عبادت کرنے کی بات ہو رہی ہے چاب دار الكتب العلمی جزء ثانی دار الكتب العلمی بیروت لبنان سنة انیسو ترانوے مچپیہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اس آیے کی زیل ما فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ اَنْ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَوْثَانِ اللہ ما صاب یاب صاب آپ کی تفاصیل اللہ کے لئے دوسروں کی عبادت کرتا ہے جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں پکار کی بات نہیں ہو رہا ہے لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَيَّنْ حَتُونَ مِنَ الْأَحْجَارِ وَالْخَشَبِ وَغَيْرَهَا یعنی یہ تراشے جاتے ہیں بت تراشے جاتے ہیں اشجار سے درختوں سے آپ کہہ رہے ہیں مردوں کی بات ہو رہی ہے بہت شرم کی بات بہت شرم کی بات ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے ایک تراشے بت تراشے جاتے ہیں اشجار سے لکڑ سے یا احجار سے یا پتروں سے اچھا پھر آپ نے میرے محترم استاذ محترم نے کہا کہ کشی رجال کشی میں انہوں نے حدیث نقل کیا کہ بہت سارے لوگ تھے امیر المعنین علیہ السلام کے دور خلافت میں کہ انہوں نے ادعو ربوبیت علی علیہ السلام کہ انہوں نے امیر المعنین علیہ السلام کو خدا بنایا تھا کہتے تھے کہ آپ اللہ ہیں آپ اللہ ہیں تو امیر المعنین علیہ السلام نے ان کو توبہ دلا یہ کس کی حدیث ہے یہ شوئے کی حدیث ہے ہم لعنت کرتے ہیں اس قوم پر جو ماسیواللہ کو چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے امیر المعنین علیہ السلام ہو چاہے امام حسن علیہ السلام ہو امام حسین علیہ السلام ہو مبارہ امام ہو فرشتہ ہو قرآن ہو ماسیواللہ زمین و آسمان میں کوئی کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو اگر ماسیواللہ ہے اس کو رب بنا دے اللہ بنا کے پکارے ہم اس کو لعنت کرتے ہیں ہم اس سے بری ہیں ہم اس کو اہل باید علیہ السلام کو دشمن سمجھتے ہیں اہل باید علیہ السلام نے ان کو لعنت آپ نے وہ حدیث کوٹ کیا آپ نے وہ حدیث کوٹ یہ ہم بھائی صاحب آپ نے دیکھیں دلیل میں اور مدعا میں ربط ہونا چاہیے ابھی میں کہہ دوں کہ بھائی میں پاکستان کا صدر ہوں دلیل کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھو تو اس میں کیا بھائی کیا اس میں کیا اس میں کوئی ربط ہے سورہ فاتحہ میری کوئی بات ہو رہی ہے نہیں بھائی یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے امیر علیہ السلام کو اللہ آپ نے خود حدیث پڑھی ہے کہتے ہیں کہ آپ اللہ ہیں تو امیر علیہ السلام نے ان کو قتل کیا یہیوں نے نقل کیا مراقیدہ اسی پر ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی اگر اہل بید علیہ السلام کو صرف اللہ کہہ دے تو مشرق ہو جاتا ہے نہیں وہ صفات جو مخصوص ہیں اللہ کے لیے وہ بھی اگر اللہ سے نسبت دے دے وہ بھی مشرق ہو جاتا ہے اگر کوئی صفات مخصوص ہے مثلا خالقیت ہے رازقیت ہے یہ اللہ کے مخصوص صفات ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا باعث ہے ان کا مبعوث کرنے والا ہے ٹھیک ان اگر کوئی یہ صفات کسی امام کو دے دے تو اس سے بھی وہ مشرق بن جاتا ہے کم از کم غالی بن جاتا ہے غالی ہو جاتا ہے ہر ہمارے نزدی غلاد جو ہیں میں نے بھی کچھ دن پہلے بہت سارے احادیث نہ کوئی کی تھی کہ سب کفار سے بتر یہود سے بتر مجوسی سے بتر مشرک سے بتر ناسبی سے بتر خوارج سے بتر کون ہیں غالی ہیں ہمارے مذہب متعدد احادیث اہل بیت تحرین علیہ السلام جو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں وہ صفات وہ فضائل ان کو دیتے ہیں یا اپنے آپ سے انہوں نے نفع کیا غلوک دیکھو یاد کرو میرے شیعہ بھائی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں غلوک کی تعریف یہ نہیں ہے کہ صرف اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا تو آپ غالی ہیں یہ بکواس ہے یہ غالی حضرات آپ کو بےوقوف بناتے ہیں اس طرح کہہ کر اہل بیت علیہ السلام کو وہ صفات دینا جو اہل بیت علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو نہیں دیا قرآن نے ان کو نہیں دیا یہ غلو ہے اور یہ بترین کفر ہے کہ اب اہل بیت علیہ السلام کو ایسے صفات دے اچھا غلو کی بیت اپنی جگہ پہ میں نے کچھ دن پہلے اس کے احادیث نقل کیا تھا اہل بیت علیہ السلام کے وہی صفات ہیں جو انہوں نے خود اپنے احادیث میں ان کے زیارات میں یا قرآن مجید میں ان کے متعلقہ ہیں اللہ کے مصطفیٰ بند ہیں اللہ کے مرزوق ہیں اللہ ان کو رزق دیتا اللہ ان کو زندگی دیتا اللہ ان کو موت دیتا اللہ ان کو بیمار کرتا ان کی علم ان کی طاقت ان کی اللہ سے قرب ان کی رزا یہ ہمارے اقل اقول سے باہر ٹھیک ہے نا لیکن وہ اللہ کے بند ہیں تو یہ آپ کی باتیں ہیں ہم نے آپ کی باتوں کا جواب دے دیا اب پھر آپ نے آخر میں آخر میں کہا کہ السلام علیکہ ایہاں نبی ہم نبی اس سے خطاب نہیں کرتے آخر میں تحیات کے متعلق ہم نے کہا کہ ہم سے صرف ایک نقل قول ہے یہ نقل قول ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطاب نہیں ہے تو یہ تب آپ کی جو نماز ہے حضرت ماف کیجئے گا یہ کس نے کہا ہے یہ کوئی حدیث میں دکھا ہے کوئی قرآن کی آیت میں دکھا ہے دیکھیں کہ آپ کے مذہب ہمیں کہ نبی دیکھیں ہم جاتے ہیں لفظ پر لفظ ہمارے سامنے السلام علیکہ ایہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ بے سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے یعنی نبی کریم مخصوص نبی ان نبی تجھ بے سلام ہو اے پیغمبر اے عظیم پیغمبر ہم لفظ پر جاتے ہیں کوئی بھی شخص کافر مسلمان عرب عجم اس کو یہ لفظ دکھاؤ لفظ کے کیا معنی ہے لفظ کے یہ معنی ہے کہ تجھ بے سلام ہو یہ خطاب ہے یہ ندا ہے یہ پکار ہے اور کس کی پکار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا سے جا چکے ہیں بظاہر حقیقت میں وہ زندہ ہیں آپ فرما رہے ہیں دیکھ بھائی صاحب آپ دین تو آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ بناتے جائیں جہاں مجبوری ہو آیا نازل کرو جہاں مجبوری ہو جہاں مجبوری ہو عقیدہ بناو جہاں مجبوری ہو حدیث اپنے آپ سے بناو یہ تو کفار کا طریقہ کار ہے آپ تو آپ کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہاتھ دست بستا ہیں ہم مجبور ہیں کہ وہی جو نصوص ہیں اسی کی اتباع کرنی ہے اپنے سے تو نہیں بنا سکتے ہیں تو آگ ہمیں دکھاؤ بسم اللہ بخاری مسلم دکھاؤ قرآن مجبوری کہ یہ جو جملے ہیں یہ پکار نہیں ہے یہ پکار نہیں ہے یہ تو صرف ایک دخل قول تبرکن ویسے ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا تھا ہم تبرکن کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ آپ کے کتب سے آپ کو دکھایا سب سے پہلے آپ نے کہا ابن تیمیہ سے پہلے یہ حیثیں کسی کو سمجھ آئی ہیں یہ آپ اپنے آپ کو بیسے پیچھے اس کے پیچھے چھپا رہے ہیں آپ کہتے ہیں یہ آپ کے مرد پر اداد ہیں میں نے قرآن کی آیات پیش کی ہیں اور آپ کے سامنے آیات رکھی ہیں آپ نے ان آیات پر صرف سارا لی ہے ابن تیمیہ کو سمجھ آئی فلان کو سمجھ آئی فلان کو سمجھ آئی میرا اطراز یہ ہے کہ یہ ایتے آپ کو ہی سمجھ لی آئی اب ابھی تک اتنا ٹائم آپ نے ضائع کیا جی کہ ان میں ید رونہ سے مراد جو ہے وہ عبادت ہے دعا نہیں ہے تو میرا آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے اللہ کو لوگ شاید دیکھ رہے ہوں گے ہاں جی تو میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ مجھے بتائیں عبادت دعا عبادت سے خارج ہے یا عبادت کے اندر ہے مجھے ایک سوال میں جواب دیں جواب یہ ہے میرے عزیز کہ بعض دفعہ لفظ دعا عربی زبان میں دعا یدعو بعض دفعہ نہیں بعض دفعہ نہیں بعض دفعہ کمزور بات دیں صحیح جواب دیں کہ دعا مجھے جو آتا ہے میں آپ کو ارز کروں گا حضرت آپ میرے استاد آپ علامہ میں جاہل مجھے جو آتا ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا آپ کہہ دے نا کہ بھئی آپ نے غلط جواب دیا ٹھیک ہے نا مجھے جو آتا ہے جواب دوں گا نا امانداری سے بعض دفعہ دیکھو جو مشترہ کے لفظی ہوتا ہے ایک لفظ جو مشترہ کے لفظی ہے مثلا احمد ہمارے شہر میں کتنے احمد نام ہیں ہزار احمد ہیں ایک احمد کالا ہے ایک منٹ میں جواب دوں نا ایک احمد کالا ہے ایک احمد پنجابی ہے ایک احمد پتھان ہے یہ اب احمد سب احمد ایک جیسے تو نہیں ہیں اسی طرح لفظ دعا یدعو کے ایک معنی نہیں ہیں جیسے لفظ کل اور اردو زبان میں لفظ کل اس کا ایک معنی نہیں ہے یہاں ایک دفعہ ہوتا ہے دعا بھائی صاحب دعا قال ربی انی دعوت قومی لیلہ ونہارا فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا اے اللہ میں نو علیہ السلام ارز کرتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے قوم کو دن رات پکارا ہے میں نے جو ان کو جتنی دین کی دعوت دیئے صرف وہ مجھ سے زیادہ باگتے رہے ہیں صرف ان کے فرار میں ان کی باگ میں اضافہ ہوا وہ تغیان میں اضافہ ہوا وہ میری بات نہیں مانتے ایک دفعہ ہوتا ہے جو پکار کے معنیوں میں آتا ہے ایک دفعہ ہوتا ہے عبادت کے معنیوں میں آتا یہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہر جگہ جیسا لفظ قرآن میں اس کے بہت زیادہ ہے مشترکات لفظیہ قرآن میں یہ بہت زیادہ ہے اس طرح نہیں ہے قرآن کے جو مشترک لفظی ہر جگہ ایک معنیوں میں استعمال ہوا ہے ابھی آپ کوئنٹ پہ آئی ہیں ابھی آپ کوئنٹ پہ آئی ہیں ابھی آپ کو سمجھ جائے گا ابھی قرآن سے آپ کو سمجھ جائے گا کہ ما تحت الاسباب اور ما خوک الاسباب کیا ہوتا ہے سورت یوسف کی آیت نمبر 65 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولمہ فتحو متاعبون جب بھائی ملک شام سے واپس آئے انہوں نے اپنا سمان کھولا انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی واپس آگئی ہے پیسے کالو وہ کہلے گا یا ابانہ ما نبغی اے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے تو یہاں یہ جو یا ابانہ ہے یہ یہاں پر یہ کیا ہے یا ابانہ اے مارے والد صاحب کہ جی دے رہے ہیں اب یہ شرک ہو جائے گا نہیں شرک نہیں ہے کیوں نہیں ہے نہیں یہ شرک نہیں ہے والد کو پکارو والد کو پکارو شرک نہیں ہے یہاں آپ کو وہ بات ٹیچ کرنا پڑے گی کہ یہاں ما تختل اسباب ہے والد صاحب نے موجود ہے یہاں آپ کو ابھی قرآن کے اندر سے سمجھ آئے گا کہ ما تختل اسباب اور ما فوقل اسباب کیا ہوتا ہے کالو یا ابانہ یہاں ابا جی سامنے موجود ہیں سن رہے ہیں اس پہ یا ابانہ کا یہاں شرک نہیں ہوگا اسی صورت کے اندر آگے آیت ہے کہ آیت نمبر ستر ہے آیت نمبر ستر فلمہ جاہزون بجہازہم کہ جب انہوں نے سمان تیار کر دیا قابل والوں کا جعل السقایت افیر احل اقیے تو وہ پیمانہ انہوں نے بھائی کے سمان میں راہ دیا سمع ازن موزنن پھر آواز دینے والے نے آواز دی ایتو حل عیرو اے قابل والوں ایتو حل عیرو اب یہاں یہ جو قابل والوں کا آواز دینے یہ شرک کی ہے شرک کرتے جاؤں بولی صاحب پس گئے پس گئے کیا تعلق کبار میں بتا رہا ہوں تعلق ہے آپ نے کہا مجھے ما تخت الاسباب اور ما فوق الاسباب پر دلیل دو یہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہاں اگر آپ یہ تقسیم نہیں کرتے تو پھر یہاں یہاں کی جو آواز ہے یہ تو آپ پھر یہ کہیں گے اگر تقسیم نہیں کریں گے آپ کہیں گے انہوں نے شرک کیا ہے یہاں ضرور ہے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آواز ما تخت الاسباب ہے اسباب کے دہرے کے اندر ہے اس لئے شرک نہیں ہے اور جس وقت یا کی آواز ما فوق الاسباب ہوگی وہ ازتی جو دنیا سے پردہ کرتے ہیں حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ نا آپ بناتے رہے ہیں یہ قرآن میں آپ کو دکھا رہا ہوں قرآن وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کہہ رہا ہوں تو پھر آپ بتائیں نا آپ بتائیں یا آبانہ یہ پھر کیا ہو جائے گا آپ چانت پس گئے پھر دوسری نمبر پر آپ نے یہ کہا جی آپ ہمیں بھائی صاحب دیکھیں میں ارز یہ ہے میں اپنا سوال واضح کر دیتا ہوں سوال واضح کروں جی بسم اللہ بسم اللہ سوال یہ ہے دیکھیں آپ جو تفریق کر رہے ہیں جو امتیاز کا قائل ہو رہے ہیں کہ اگر غیبی اسباب ہوں تو وہ شرک ہو جاتا ہے اور اگر ظاہری اسباب ہو تو شرک نہیں ہے مافوق اور ما تحت کا جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں غیبی شاید ظاہری کا مراد ہے آپ کا تو یہ کوئی ہمیں حدیث دکائے میں کہ اس طرح اس میں ہو کہ اگر غیب کو پکار ہیں غیب والوں تو یہ شرک ہو جاتا ہے اور ظاہر والوں کے تو لازمی بات ہے قرآن میں ملے گا حدیث میں ملے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکارتے تھے بات کرنا ہوتا ہے تو کسی کو پکار کے بات کرتے تھے وہ تو آپ کو بہت ملے گا لیکن اس طرح دیکھیں یہ کیونکہ یہ آیات پکارنے والے آیات قرآن میں بہت ہیں دعایدو والے آیات بہت ہیں تو اگر ان کے ذہن میں کسی کے مخیلے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کسی کو پکارنے تو یہ شرک ہو جاتا ہے تو اس طرح کوئی حدیث ہمیں دکھائیں کوئی دلیل ہمیں دکھائیں آپ ہمیں یہ نہ دکھائیں کہ پیغمبر نے کسی کو پکارا ہے یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائیوں کو پکارا ہے یوسف کے بھائیوں نے بات شرک نہیں ہوتی جو اسباب کے دہرے میں آپ پکاریں گے وہ شرک نہیں ہوگا آود بتائیں اسی کی دلیل ہمیں چاہیے اسی بات کیا میں دلیل چاہیے اسی بات کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پیغمبر بتائیں کہ بھئی غیبی اسباب کو پکارو تو شرک ہے ظاہری کو پکارو تو شرک نہیں ہے یہ دکھاؤنا تو یہاں پر یا ابانہ نہیں ایک منٹ کالو یا ابانہ عید پیش کی ہے میں نے عید نمبر 63 صورت یوسفی یا ابانہ یہاں پہ یہ کونسی آواز ہے آپ کو تقسیم کرنا پڑے گی ورنہ آپ سہیں گے یہاں بھی شرک ہے آپ کو مننا پڑے گا کہ یہ ماتخت الاسباب کی آواز ہے تب ہی شرک سے بچیں گے نہیں تو یہاں بھی آپ میں اپنی باری میں جواب دے دوں گا آپ بولتے جائیں میں اپنی باری میں جواب دے دوں گا اگر ان کے پاس اتنا عرض کروں کہ اگر ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی نا یہ جو معفوق ماتحت غیبی زاہری کائنوں نے بنا دیا وہ پیش کر دیتے ہیں اب پنس گئے تو وہ آپ کے دعوے سے اجنبی ہے پھر اگلی بات یہ آپ نے کہا جی کہ یہ منفردات میں سے ہے اور کسی کا نہیں میں نے یہ بات آپ کو بتا جی کہ یہ قرآن کے ہم قائل ہیں چاہے ایک بندہ ماننے والا ہو یا سو یا آزار بندے ہم اس کے پابند نہیں ہیں اللہ نے قرآن میں ایک اصول بتایا ہے آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں آپ کو قرآن کے اصولوں کو پتا چلی آٹھ ماں پارا ہے اور صورت الانحام ہے اس کا پہلا صفحہ ہے آٹھ میں پارے گا اور آیہ نمبر ہے جی آیہ نمبر ہے ایک سو سولہ آیہ نمبر ایک سو سولہ اس میں اللہ پاک ایک اصول بیان فرمارے ہیں ایک ضابطہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی اطاعت کریں گے جو ذلو کا ان سبیل اللہ تو یہ آپ کو سیدھے رستے سے اٹھا دیں گے اگلی بات یہ قرآن کا حصول ہے اللہ فرماتے ہیں زیادہ لوگ تو اپنے خیال سے چلتے ہیں اپنے گمان سے چلتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے وَإِنْهُمِ اللَّهِيَخُ الرَّسُونَ وہ تو ایک اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ قرآن کا حصول ہے کہ کبھی ہم نے لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلنا کہ فلان کو آیت سمجھ نہیں آئی فلان کو آیت سمجھ نہیں آئی ہم نے تو قرآن کو دیکھ کے چلنا ہے سنت کو دیکھ کے چلنا ہے آلِ بیعت کو دیکھ کے چلنا ہے ان کی زندگی کو ہم نے دیکھ کے اپنی زندگی اپنانی ہے ان کی زندگی کیسی قدری ہے ہم نے اکثریت کو نہیں دیکھنا آپ کہتے ہیں جی آپ بات سنیے اس میں آپ کا جواب ہے آپ نے کہا سب لوگ مشرک ہو جائیں آپ نے کہا سب لوگ مشرک ہو جائیں گے اس قیام کا پانہ نہیں ہے جب قرآن کا ایک ضابطہ ہے اب اگر علیہ عزو بللہ سارے لوگ ایک منٹ ایک منٹ سارے لوگ اب میری باری میں چھپ رہے ہیں آپ نے آدھا گھنٹہ لگائے میں تو خم آم میں خاموش میں خموش ہوں اگر سارے لوگ شراب پینا شروع کر دیں علیہ عزو بللہ تو شراب علال ہو جائے گا مجھے جواب دیں نا اگر سب لوگ شراب پینا شروع کر دیں ایک پیٹے میں ہسنے کی بات نہیں ہے اس میں آپ کی باتوں کو جواب ہے آپ نے کہا جی سب لوگ اس میں پھر مشرک ہو رہے ہیں سب مشرک ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کسی کا موتاج نہیں نا یہ اللہ کسی کا پابند ہے اللہ کا قرآن جب حق آتا ہے باطل برباد جاتا ہے باطل اسے دم نے نہیں ٹھہر سکتا تو خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ عبادت کا معنی کیا ہے عبادت کہتے کہ اس کو آئیں کہ الاتقادو یہ یقین رکھنا کہ بے انہ للمعبود سلطتن غیبیتن کہ میرا جو معبود ہے جس کے میں عبادت کر رہا ہوں اس کو غیبی طاقت حاصل ہے وَيَقْدِرُوا عَلَ النَّفْحِ وَالْظَرَرَ اور وہ نفع نقصان پر قادر ہے تو کُلُّ تَعْزِيمٍ مِنْ حَازَلِ اِتْقَادُ ہووَ عَبَادتُن تو ہاں تَعْزِيمِ سکین کے ساتھ وہ کوئی حدیث ہے آپ نے ابھی آپ نے ابھی سو تفسیریں دکھائی ہیں وہ حدیث تھی وہ آپ کی تفسیر تھی میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعا مخل عبادت کہ دعا اور پکار ساری عبادت کا مغز ہے آپ مغز جانتے ہیں مغز کبھی آپ نے دیکھا یہ قربانی کی دنوں میں جب بڑے جانور کو زبا کرتے ہیں اس کی اٹھی کے اندر ایک گودہ ہوتا ہے وہ چمڑا لینے آ جاتے ہیں چمڑا لینے آ جاتے ہیں چمڑا لینے مدرسے والی جب آیا جاتا ہے چمڑا لینے مدرسے والی جب آیا جاتا ہے مغز نہیں ملتا بچاروں کو چمڑا ملتا ہمیں بڑا مغز ملتا ہے ہمارا مغز بڑا تیز ہے ہم مغز کھاتے ہیں ہم مغز کھاتے ہیں ہمارا مغز بڑا تیز ہے آپ سنیں مزاہ کی طرف میں جائے بات سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا کرنا یہ عبادت کا مغز جائے یہ نہیں اور دوسری عدیس میں ہے اد دعا ہوگا لے عبادہ نفیر اسلام فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے اب عدیس آگئی کہ دعا ہی عبادت ہے کہ جہاں بھی عبادت آئے گی وہاں مطلب یہ ہے کہ اگر دعا اللہ سے پکارنا خالص ہے تو ساری عبادت صحیح ہے اور اگر اللہ کو پکارنا خالص نہیں اس پر آپ والا لے لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت خالص نہیں تو ساری نیکییں ضائع ہو جائیں گی اس سے ہمارے کیا تعلق ہے اس سے ہماری بحث کا کیا تعلق ہے کہ اللہ کی عبادت خالص ہونا چاہیے تو جو ہی نے آپ نے کہا اللہ کی عبادت خالص ہونا چاہیے ہم مانتے ہیں خالص ہونا چاہیے جو عبادت میں ریاہ کرتا ہے جو عبادت میں ریاہ دکاوہ کرتا ہے وہ مشرک ہے بھئی مخلص ہونا چاہیے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے ہمارے بیس کا کیا تعلق ہے بھئی عبادت کے اندر دعا شامل ہے عبادت کے اندر دعا شامل ہے بلکل دعا شامل ہے لیکن ہر پکار دعا نہیں ہے ہر پکار دعا نہیں ہے ہر پکار دعا نہیں ہے ہر دعا عبادت نہیں ہے ہر دعا عبادت میں دعا شامل ہے لیکن ہر پکار عبادت نہیں ہے جہاں بھی ایک منٹ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے فتوہ لگایا ہے کہیں پر کفر کا فتوہ لگایا ہے کہیں پر شرط کا اس سے مراد وہی دعا ہے جو اللہ کے علاوہ پکارنا کسی روح کو پکارنا ہے وہ عبادت ہے تو پہلے آپ پہ خود کہہ رہے ہیں دعا عبادت کے اندر شامل ہے ابھی اس آیت پہ آج ہیں یہ بھی ارد کر رہا ہوں نا کہ ہر دعا عبادت نہیں ہے یعنی ہر پکار ہر پکار دعا کا مطلب ہے پکار دعا کا مطلب ہے عبادت وہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اللہ کہہ کر کسی کو پکار رہے ہیں اللہ کہہ کر کسی کو پکار رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ شرک ہے لیکن اگر اللہ کہہ کر کسی کو نہیں پکار رہے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے اللہ کی صفات میں اللہ کی جو صفتیں ہیں اللہ کی صفت سمی سمی آر وقت سننے والا بصیر ہر وقت دیکھنے والا خبیر ہر وقت خبر رکھنے والا اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو یا کہہ کے پکارے تو اس نے یہ والی صفت اس غیر میں مان لی کہ نہیں نہیں بھئی دیکھو اللہ اللہ دیکھتا ہے ابھی آپ کے دیکھیں بہت سارے مخلوقات ہیں جو ہمیشہ دیکھتے ہیں مثلا ابھی آپ کے جو ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِدِينَ کراماً قاتلین یہ مخصوص صفات ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو سمع و بصر مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر کسی آلے کے لیکن آپ تو کہتا ہے اللہ کے کان بھی ہیں آپ تو آنک بھی بنا دیا آپ نے اللہ کے لئے آنک ہے یا نہیں ہے آپ موضوع سے ناٹیں دیکھیں جب اللہ والی سیفت ورنہ شرک کا تو معنی ہی نہیں بنتا پھر شرک کا مطلب آپ کیا لیں گے نہیں بنتا شرک کا مطلب عرض کر رہتا ہوں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بجائے آپ کسی اور کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں یہ شرک ہے اللہ کے لئے مخصوص ہیں وہ کسی اور کو بھی دیتا ہے تو یہ شرک ہے کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے معبود کا معنی یہاں تو الہ ہے مابود کا معنی آپ نے کانزل ہے الہ الہ فعال ہے اس کا مطلب مفعول ہے جیسے کتاب کا مطلب ہے مکتوب الہ کا مطلب ہے الہ کا مطلب ہے وہ جو الہ کا مطلب ہے الہ کے تو کئی معنی ذکر کیے ہیں الہ جو سیغہ ہے صفت مشبہہ ہے صفت مشبہہ ہے اور معنی میں یہ مفعولیت کے معنی میں ہے یعنی وہ جس کے سب والے ہو چکے ہیں جس کے سب اس سے پھیار کرتے ہیں جس کے سب مشتاق ہیں ایک معنی دوسرا معنی جس کی سب عبادت کرتے ہیں تو کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ لفظی معنی اس کے یہی ہوں گے کہ اگر آلیہ یا علیہ سے لے لیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ معلوہ نہیں ہے معلوہ سے کیا مراد معلوہ وہ سے جس کے سب کا مطلوب ہے جس کو سب چاہتے ہیں یا غایت عامال العارشین اور یہ ایک معنی دوسرا جو ہے آلیہ یا علیہ کا جو ہے وہ عبادت ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے یہ لفظی معنی ہے جو مصنفین اور کتب تفسیر میں ہے اللہ کا معنی جو قرآن نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ چھپی وی پوشیدہ وہ اللہ کے لفظی معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں علاہ کا مفہوم مصداقی معنی ہے مصداق قرآن نے جس کو ذکر کیا کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ پوشیدہ باتوں کو جاننے والا کوئی نہیں ایک معنی دوسرا معنی کہ کل شیئن قدیر ہر چیز پر قدرت کسی کی نہیں بلکل صحیح علاہ کل شیئن بصیر ہر چیز کو دیکھنے والا کوئی نہیں تو اب جب کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو یا مدد فلان کہہ دیا یا مدد فلان کہہ دیا اس نے غص اللہ والی صفت میں اس کو داخل کرنے کی وجہ نہیں کر دی اس نے حرام ہے آپ بے شک کہتے رہیں آپ بے شک کہتے رہے ہیں کیسے آپ تو اس کی توزید ہے جنہا آپ وضاحت کر رہے ہیں کہ کیسے داخل کر دیا اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ والی صفت آپ نے کسی کو بلایا نا اب وہ اللہ والی صفت اس کو دے دی ہوئی آپ نے کسی کو بلا دیا چور آ جاتا ہے پولیس کے فون کرتے ہو بیمار ہو جاتا ہے گھر 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 گھ ختم بات شرک ہر جگہ شرک ہے یہ آپ یہ قلم ہے یہ پین ہے بھائی اس پین کی تم عبادت کرو نا اس پین کی عبادت کرو مشرک ختم بات یہ پتنی پڑتا ہے یہ سامنے ہے یا نہیں ہے اگر کوئی اس پین کو اس پین کو تم عبادت کرو اس کو سامنے سجدہ کرو تم عبادت کرو اس کو رب کہہ اللہ کہہ کہ پکارو عقیدہ رکھو یہ کہ میرا خالق ہے یا میرا رازق ہے یا یہ میرا الہ ہے تو یہ مشرک ہے لیکن اسی پین کو میں پکار ہوں میرا یہ عقیدہ نہیں ہے میں کہتا ہوں اے پین ادھر آجائے یہ سنتا بھی نہیں ہے میں نے اس پین کو پکارا اب میں نے کیا کیا میں نے ایک فضول کام کیا کیونکہ یہ پین نہ سنتا ہے میرا عقیدہ ہی نہیں ہے میرا عقیدہ ہی نہیں ہے اللہ ہے یا رب ہے شرک ہر جگہ شرک ہے شرک ہر جگہ چاہے ظاہری چیز ہو بات غیبی چیز ہو شرک ہر جگہ شرک ہے نا 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 کیسے سورة الانبیاء آخری آیت دیکھیں سورة الانبیاء آیت نمبر ستاسی دیکھیں آپ کو مسئلہ آج بڑا اچھا سمجھ جائے گا اور ناظرین کو بھی انشاءاللہ سمجھ جائے گا اللہ کسی کو اس وجہ سے شرک سے بچا لے ہماری آفرت بن جائے گی تو اللہ فرماتے سورة الانبیاء آیت نمبر ستاسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ فرماتے وزن نون ادھا ہوا مغاضبان فضن اللہ نقدر ادھا ہوا مغاضبان جب غصہ کی حالت میں چلے گئے فضن اور انہوں نے یہ سمجھ اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان پر تنگی نہیں ڈالیں گے فنادہ فی الظلمات انہوں نے آواز دی تین اندھیروں میں ظلمات جمعیں مشری کے پیٹ کا اندھیرہ پانی کا اور رات کا اندھیرہ کیا آواز دی اللہ الہ اللہ انتا اے اللہ کوئی بھی نہیں ہے میں آج میری سننے والا یہاں سے اللہ انتا مگر تو ہی ہے سبحانکا اور تیری ذات شریکوں سے پاک ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور بے شک مجھ سے ہی جلدی ہو گئی یعنی میں تیرے حکم کے بغیر نکل آیا میں تیرے حکم کے بغیر نکل آیا آگے سنے اللہ کیا فرماتے ہیں ہم نے ان کی پکار اور ہم نے ان کو نجات دی بہت بڑے غم سے وَقَذَالِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ ابقاق کمال کے لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک قَذَالِكَ اے کماء انجیتو موسیٰ کماء انجیتو یونس جیسے میں نے یونس علیہ السلام کو نجات دی نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح میں قیامت کی صبح تک ایمان والوں کو جو مجھ اسی طرح پکاریں گے لَا إِلَحَا إِلَّا ایک ملعہ آسنا نہیں ہے اب یہ قرآن ہے لَا إِلَحَا إِلَّا اب اس کے بارے میں مشہور طرح ترین حدیث ہے توعتر کو پہنچی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تشریف حدیث ہے کہ فرمایے دعوت و زننون کہ مچنی والے میرے بھائی کی دعا از ہوا فی بطنِ حوتی جب وہ مچنی کے پیٹ میں تھے لَا إِلَحَا إِلَّا نہیں دعا کریں گا اس سے مگر کوئی شخص بھی اللہ ضرور قبول فرمائیں گے اب یہاں بھی یدعو آگئے دعا کرنا آگئے تو جہاں پر کرینے سے دلیل سے ثابت ہو جائے دعا وہاں اس کا معنی دعا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ دعا آپ زور بھی لگائیں گے آپ دعا کو عبادت سے بار نہیں نکال سکتے دعا عبادت کے اندر شامل ہے اور دعا اصل عبادت ہے تو اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے ماں سے وہاں کسی کو بھی معفوق الاسباب پکارنا چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے فرشتہ ہو اتب ہو غوث ہو عبدال ہو جب اس کو فوت ہونے کے بعد کسی مصیبت میں بھی آواز دے گا تو یہ اعلانیاں شرک ہیں کھلا شرک ہیں واضح شرک ہیں اسی شرک کے بارے میں اللہ نے کہنا ہے فقط حرم اللہ علی جنتا جو یہ شرک کرتا وہ مر جائے گا اس پر جنت حرام ہے اس پر جنت کیا ہے حرام ہے اب ایک اصول کی بات آپ کی پروگرام کے حوالے سے میں آپ کی میکوشش اب ڈائی گھنٹے ہو گئے حضور ڈائی گھنٹے ہو گئے کافی ہیں اب مجھے اپنے باتوں کے جواب دے دو آپ کی جملوں کا جواب دینے دو پھر ختم کرتا ہے ایک منٹ مجھے صرف ایک آپ کے پاس مزید دلیل تو ہے نہیں دلیل میں آپ کی دلیلوں آپ دوسرے لوگ بہت سارے لوگ منتظر ہیں کال کرنے کے پھر آپ کو کبھی سپیشل پروگرام آپ کو دیں گے نا اس وقت آپ مزید آپ مزید تیاری کریں یہ آخری ایک آخری گزارش ہے صرف یہ سورة الفتح چھبیسمہ پارہ سورة الفتح کی آخری آیت ہے اس کے والے سے میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا سورة الفتح زیادہ یہ فتح ہے فتح ہے فتح آخری آئے سورة فتح کی یہ آخری آئے اس پر میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان العظیم آیت میں شروع کرنا محمد الرسول اللہ اس کا کیا تعلق دعایدو سے کیا تعلق ہے بھائی تم صحابہ کے پیچھا گئے نا موضوع بدل رہے ہو نہیں یہ میرا ادار تھا پچھلے ادار میں آپ موضوع کو چینج کر رہے ہیں آخر میں بھائی نہیں موضوع پہ آ جائیں پھر آپ کو ٹائم دیں گے نا ہمارا موضوع پہ اور شرک پہ بات کر رہے ہیں ابھی مجھے جواب دینے دو پھر صحابہ پہ بات شروع کر دینا کہ صحابہ اچھے لوگ تھے اس پر آپ کا جواب ہو گئے ہیں آپ کے پاس قرآن کی عید کے والے سے ایک بات بھی نہیں ہے سوائے اپنی باتوں پہ اس پر آپ بات کریں نہیں ابھی موضوع آپ نہ چینج کریں بھائی ڈائی گھنٹ ہے ابھی آپ نے جو استعلال کی مجھے اس کا جواب دینے دو پھر صحابہ کے مطالق شیخین کے مطالق بات کرنا چاہیں تو ہم آئندہ آپ کے خدمت میں آذر ہیں بھائی ہم آپ کے خدمت میں آذر ہیں ابھی آخر میں دیکھیں آخر میں دیکھیں انہیں لوگ منتظر ہیں آپ نیا موضوع اس پر مناظر شروع کرنا چاہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے نہیں نہیں ہر ہر جب آپ پچھلے ہفتے آپ کو ٹائم دیا تھا نا ہتنے اسی موضوع پہ آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے اس وقت گفتگو نہیں کیا تھا وہ آیت کو کوٹ کرتے ابھی مجھے آپ نے میرے آٹیو بیان تھا آپ ویڈیو کے آپ نے اتنا شور کیا میں نہیں کرتا میں آپ کا خادم ہوں بسم اللہ چلو بات کرو بسم اللہ بسم اللہ محمد الرسول اللہ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں واللذین معاہو اور وہ لوگ ایک میڑے واللذین معاہو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب صلح و دیبیہ ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سو صحابہ کی تعداد تھی چودہ سو تک صحابہ تھے اس میں صلح و دیبیہ کے وقت بللذین معاہو جو لوگ ساتھ تھے نبی اسلام کے ساتھ ہیں اشد دعو علل کفار وہ سخت ہیں کفار پر روحہ ماہ و بینہم آپس بھی مونرم ہیں تراہم آپ ان کو دیکھیں گے رک کا ہنس جدہ کہ رکوع اور سجدہ کی حالت میں یبتغونا فضلا من اللہ و رضوانا وہ رکوع اور سجدہ میں اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں سیما ہم فی وجوہ ہم من اثر سجود ان کی علامتیں ان کے چیروں پہ رہا ہیں سجدوں کی کسرت کی وجہ تھے ذالکہ مصال ہم فی تورات اور ان کی یہ حالت اس کی مثال ایک شان ان کی بیان ہوئی تورات میں یہ مخلیسین کی بات ہرہی ہے مؤمنین کی بات ہرہی ہے یہ یہ جن کی بات ہرہی ہے اس سلوہ دہبیہ میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے عمرہ کے سفر میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح اور مضبوط کرے پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اللہ فرماتے ہیں صحابہ کو میں نے زیادہ اس لیے کیے تعداد میں تاکہ غصہ ہو جائیں ان کی وجہ سے کفار اب یہ قرآن کی نص ہے اس میں میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم سب خاتمہ خیر پہ جاتے ہیں کہ ہم جب مریں تو اللہ ہم سے راضی ہو اللہ فرماتے ہیں لے عویزہ بے ملک افاد چودہ صدیوں میں تمام مفسرین اسائل سے لکھا جو بھی صحابی رسول ہے جو بھی صحابی رسول ہے ادنا سے ادنا صحابی بھی شان میں لیکن اس کی نسبت آپ کی فریز ہو گئے بھئی اب بھائی صاحب آپ کی فریز ہو گئی کال اچھی بات ہے بھائی میں ان کا جواب دے دیتا ہوں یہ جب واپس آ جائیں تو یا اگر یہ سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے دیکھیں انہوں نے آخر میں جو آیا انہوں نے موضوعی چینج کر دی صحابہ پہ آگئے ہیں میں ان کے باتوں کے جواب دے دوں میرے محترم ناظرین دیکھیں انہوں نے جن آیات کا کوٹ کیا ہے آج کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے میں نے ان سب آیات کا ایک ایک کر کے جواب دے دیا ان کے اپنے کتب سے انہوں نے ایک ایک آیت کا جو میں نے ہر ایک ان کے آیت کے پانچ دس مفسرین کے قول ان کے ہر آیت کے مقابلے میں ان کے اپنے کتب سے پانچ دس مفسرین کا قول ان کو کوٹ کیا ہے کہ یہاں پر منظور پکارنا نہیں ہے عبادت کرنا ہے وہ بتوں کی بات ہو رہی ہے انہوں نے اس میں سے ایک کا اس نے جواب نہیں دیا ایک کا بھی اس شخص نے جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے بڑوں بڑوں کے پاس جواب نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھیں میں نے اس کے خدمت میں عرض کیا کہ دعا یدعو دعا دعوی دعوت عربی زبان میں دو معنی ہیں اس کے ایک ہے پکارنا ایک ہے عبادت کرنا اور یہ معنی قرآن میں بھی ہے سنت میں بھی ہے اور کتب لغت میں بھی ہے اور مفسرین میں نے اس پر تصریح کیا تو آپ کیوں ہمیشہ سے پکار کا معنی لیتے ہیں اس نے اس کا جواب کبھی نہیں دیا ٹھیک ہے نا پھر میں نے عرض کیا اس کے خدمت میں کہ دیکھیں ابن تیمیہ سے پہلے بھی یہ قرآن کی آیات موجود تھی ہیں تو ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے کیوں نہیں کہا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے کیوں نہیں کہا یہ کہتا ہے مجھے اس سے کام نہیں ہے مجھے قرآن سے کام ہے دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآنی آیات اس کا تفسیر کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے ان قرآنی آیات جاب کورٹ کر رہے ہیں کہ جو یا رسول اللہ کہہ دے وہ مشرک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مفہوم کیا ہے کیونکہ یہ بھئی فریض ہو چکے ہیں تو میں اپنا جو ہے تصویر لے کہتا ہوں یہ اس کا مفہوم اگر یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرو تو شرک ہے تو یہ معنی ہم مانتے ہیں اور قرآن یہی کہہ رہا ہے لیکن اگر اس سے معنی پھکار رہا ہے تو عرض یہ ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی کو یہ معنی کیوں نہیں سمجھائی ٹھیک ہے نا بات یہ ہو رہی قرآن کو آپ ایک خاص منظر سے ایک خاص اینک سے دیکھ رہے ہیں ایک شخص کی آپ اس کی تفسیر قبول کر رہے ہیں بلا وجہ وہ ابن تیمیہ ہے اور سب کی تکفیر کر رہے ہیں اس کی دلیل اس شخص کے پاس نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے ابن تیمیہ سے کام نہیں یہ قرآن سے کام ہے ٹھیک ہے قرآن آپ کو قرآن کے قرآن کے تفسیر سے کام ہے قرآن کے ایک خاص طرح سے آپ اس کی آیات کی تعویل کر دیں وہ آپ اس کے ہمیں وجہ بتائیں کہ صرف آپ ابن تیمیہ کی تفسیر کو کیوں مان رہے ہیں دوسروں کی نہیں مان رہے ہیں پھر ہم نے ان سے طلب کیا کہ شرک تو ہر جگہ شرک ہوتا ہے بھئی میں ابھی دیکھیں میں یہ غیر اللہ پہن اس پہن کی عبادت کروں میں مشرک ٹھیک ہے نا اگر اس پہن کی میں عبادت نہ کروں میں اس پہن کو صرف پکاروں اے پہن میں مجھے تجھ سے پیار میں پورا ایک قصیدہ لکھ دوں اس پہن کے محبت میں میں مشرک ہو جاؤں گا نہیں ہو جاؤں گا ٹھیک ہے ایک قصیدہ لکھ دوں مثلا ایک پوری کتاب لکھ دوں گا شیئر ہزار شیئر لکھ دوں اس پین کے خطاب سے کہ اے پین تو بڑا چاہے اے پین تو بڑا پیارا ہے اے پین تو بڑا خوبصورت ہے میں پکاروں گا بار بار میں مشرک ہو جاؤں گا نہیں ہو جاؤں گا لیکن میں اگر اس کو ایک دفعہ بھی اللہ کہہ دوں اور اس کے سامنے سجدہ کروں میں مشرک ہو جاؤں گا شرک ہر جگہ شرک ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کو اگر وہ ظاہر میں ہے اس سے مدد لے لو یہ شرک نہیں ہے وہ باطن میں ہے اگر ہے غیبی ہے آپ اس کی دلیل ہمیں بتایا نہ کہ کہاں پہ دلیل ہے کہاں پہ دلیل ہے اگر ایک چیز غیب ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا مثلا میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں دوسرے کمرے میں میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے وہ بیٹا نہیں ہے میرا کمرہ دوسرے کمرے میں میرا نوکر میرا بائی میرا جو بھی ہے دوسرے کمرے میں اب میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں میرے ذہن میں ہے کہ وہ دوسرے کمرے میں ہے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر نہیں سنتے امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں سنتے احل بیت علیہ السلام نہیں سنتے کوئی بات نہیں سنتے فرض کرتے ہیں مثال اس طرح ہے کہ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں سات والے کمرے میں میری یہ وہم ہے کہ وہاں پہ ایک چپراسی ہے میرے یہ خطہ ہے علمکہ چپراسی گھر جا چکا ہے میں کہتا ہوں چپراسی ادھر آجا چپراسی چائے بنا دے چپراسی لائٹ بجھا دے چپراسی ادھر آجا دس دفعہ میں نے پکار دیا بیس دفعہ پکارا سو مرتبہ پکارا میں مشرک بن گیا میں مشرک ہو گیا اس سے ٹھیک ہے نا وہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سن رہا ہے نہیں سن رہا ہوئی جیسے کہ میں اگر اس پین کو پکاروں سو مرتبہ پکاروں اے پین تو بڑا چاہے پیارا ہے کیا کیا ہے عبادت نہ کرتا صرف پکارتا ہوں مشرک ہو نہیں چپراسی کو میں نے بولا ہے مشرک ہو نہیں مشرک ہو ٹھیک ہے نا ہاں اگر میں چپراسی کو خدا سمجھ کے پکاروں پھر تو میں مشرک ہو جاؤں گا ہاں میں نے فضول کام ضرور کیا ایک بہت فائدہ کام کیا کہ چپراسی جو سات والے کمرہ میں ہے نا اس کو پکارا ہے میں وہ نہیں تھا وہاں پر میں نے فضول کام کیا ہے مجھے ویریفائی کرنا چاہیے تھا کہ وہ نہیں ہے کمرے میں کیوں اس کو پکارا ہے دس مرتبہ تو دیکھیں شرک ہر جگہ شرک ہے میں اگر غیر اللہ چاہے غیر اللہ کی سجدہ کروں چاہے وہ سامنے ہے سامنے نہیں میں فرشتہ بھی میں نہیں دیکھ رہا جبرائیل کو اگر میں جبرائیل کی عبادت کروں علیہ السلام کی عبادت کروں تو کیا میں مشرک ہو جاؤں گا چاہے وہ مجھے نظر آتے نہیں آتا ایک پتر کی عبادت کروں نظر آئے نہ آئے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے میں ہم نے شخص سے دلیل مانگا کہ بھئی صاحب آپ ہمیں دلیل لے کہا ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا اسباب جو معفوق ما تحت ہیں ان میں تفریق یہ کہاں سے لکھایا ملاحظہ فرمائیے انہوں نے دلیل تو کوئی نہیں دیا ہماری بات سن لے یہ کتابِ المصنف فی الاحادیث والآثار ابن عبی شیبہ کفی صاحب کی سن انیس سو نواسی میں کتاب چپی ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ایک سو تین حدیث نمبر انتیس آزار آٹھ سو انیس یہاں پہ روایت کرتے ہیں عباد امن الصالح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا نفرد دابت احدکم او بعیرہ بفلات من الارض لا یرعا بها احدا فلیقل اگر آپ کی آپ کی جو اونتنی ہے اونک ہے یا آپ کی جو جانور ہے گدہ ہے یا خجر ہے وہ باگ جائے سہرہ میں اور آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے وہاں پہ اس کو تو آپ پکڑ تو نہیں سکتے کیونکہ وہ دیر وہ بہت تیزی سے باگتا نا اب ایک دفعہ اگر آپ وہ نکل گیا آپ کا جو گوڑا ہے مثلا وہ نکل گیا اب سہرہ میں کوئی بھی نہیں ہے اس کو آپ کیسے پکڑیں گے وہ تو آپ سے تیز دوڑتا ہے وہاں تو آپ مر جائیں گے اس کو پکڑتے پکڑتے ٹھیک ہے نا تو پھر کیا کریں اس کا چارک ہے فَلْيَقُلْ اَعِنُونِ عَبَادَ اللَّهِ اے اللہ کے بندو اے اللہ کے غیبی بندو ایسے پکارو اللہ کے بندو مجھے مدد کرو سہرہ میں کوئی بھی نہیں ہے لَا يُرَا بِهَا أَحْدًا وہاں پہ کوئی نہیں ہے فَإِنَّهُ سَيُعَانُ اس کی مدد کی جائے گی یعنی وہاں پہ فرشتے ہوں گے غیبی بندے ہوں گے اللہ کے وہاں آپ کی مدد کریں گے مزید ملاحظہ فرمائے المعجم الكبیر للطبرانی جزء نمبر عاشر چاب مکتبت و ابن تیمیہ یہاں پہ صفحہ نمبر 267 حدیث نمبر دس ہزار پانچ سو اٹھارہ عبداللہ ابن برائدہ سے روایت تھی کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی جواب موائشیہ جانوار سواریہ بے ارض فلات سہرا میں آپ سے چور جائے باگ جائے فَلْيُنَادِ يَا عَبَادَ اللَّهِ اَحْبَسُوا عَلَيَّ فَإِنَّ فِي الْأَرْضِ حَادِرَ اَن سَيَحْبِسُوا عَلَيْكُمْ تو آپ پکار ہیں کہ اے اللہ کے بندو اس کو پکڑو تو زمین میں ایسے غیبی بندے ہوتے ہیں جو اس کو آپ کو پکڑ کے دے دیتے ہیں پھر معجم کبیر میں جزء نمبر 17 چاب مکتبت و ابن تیمیہ یہاں پہ عطبہ ابن غزوان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے اور آپ کو نصرت کی ضرورت ہے نہ کسی ناصر مددگار کی ضرورت ہے اور آپ کے ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ آپ کوئی سننے والا نہیں ہے فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ اَغْيْثُونِ فَإِنَّ اللَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ تو تم یہ پکارو اے اللہ کے بندوں مدد کرو فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ اللہ کے غیبی بند ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے وہ آپ کی مدد کریں گے فرشتیں ہوں گے یا جو بھی مخلوقات ہیں اللہ کے مدد کریں گے وَقَدْ جُرِّ بَذَالِكُ طبرانی صاحب فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے یہ صحیح ہے یہ تصحیح سے زیادہ کیا تصحیح چاہیے سلیمان ابن حمد الطبرانی جیسے عظیم القدر محدث فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ یہ صحیح ہے مسند ابی علاء الموصلی چاب دار المعرفہ ابھی تک آپ کے تین آسانیت دکھا چکے ہیں مختلف آسانیت ٹھیک ہے نا کتاب چپی ہے دار المعرفہ بیروت لبنان میں سنہ کیا ہے سنہ دوہزار پانچ میں حدیث صفحہ نمبر نو سو پچانوے نو سو انسٹھ حدیث نمبر پانچ دو سو ستا سٹھ برائدہ سے وہی روایت کہتوں یہ پکارو یا عباد اللہ یا عباد اللہ احبسو احبسو فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضرًا فِي الْأَرْضِ سے احبسو آپ کا جانور گم ہو جائے باگ جائے تو پکارو اے اللہ کی بندو مدد کرو پھر وہ غیبی سے آپ کی جانور کو لانے والے اس جانور کو لانے دیں گے تیرے لئے البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء الحادی عشر مکتبت العلوم والحکم البدینة المنورة سنة دو هزارتین میں کتاب چپیا ملائزة فرمائی یہاں پر سفنبر ایک سو اکاسی ابن عباس روایت اللہ چوتا سنت ابن عباس اِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ سِوَى الْحَافَضَةِ يَكْتُبُونَ مَا سَقْتَ مِن وَرَقِ الشَّجَرَ پتہ بھی گرتا ہے تو اس کو لکھتے ہیں فَإِذَا عَصَابَ اَحَدُكُمْ عِرْجَتًا بِأَرْضِ فَلَاتٍ فَلْيُنَادِي اَعِينُونَ عِبَادَ اللَّهِ اگر آپ کو کوئی مشکل پرابلم پیش آ جائے زمین پر بِأَرْضِ فَلَاتٍ سَحْرَا میں کوئی نہیں ہے آپ کا ساتھی تو وہاں پہ ان فرشتوں کو بلا دو کہہ دو اے اللہ کے بندوں میری کیا کرو میری مدد کرو حاشہ کونس ہے بھئی حاشہ نمبر تین ہے نا تین حاشہ نمبر تین ذکرہ الحیثمیو فی المجمع وعضاہو للطبرانی وقال رجال وثقات حیثمین اسی حدیث کو ابن عباس علی حدیث کو معجم کبیر سے روایت کیا اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث سق اس کے رجال ثقات ہیں اس کے رجال میں کوئی ضعف نہیں ہے الفتوح الربانیہ علی الاثکار النواویہ تعليف العالم العلام محمد علی ابن محمد علان البکری صدیقی الشافعی متوفہ سنہ ایک ہزار ستاون کتاب چپیہ دارالکتب العلمیہ میں یہ جلد نمبر پانچ اور چہ ہے کتاب چپیہ سنہ چودہ سو چوبیس میں بیروت میں ما یقولو اذن فلتت دابتو جب آپ کی جو ہے سواری گم ہو جائے باغ جائے آپ سے رم کر جائے باغ جائے تو کیا کریں یہاں پہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے ویہا حدیث جو میں نے آپ کے لئے نقل کیا اللہ کی غیبی بندوں کو پکارو حکا لی بعض شیوخنا الكبار فی العلم انہو انفلتت دابتو اظنوہا بغلتا وکانے یعرفو هذا الحدیث فقال له فقالہ فحبسہ اللہ علیہم فی الحال نووی صاحب کہتے ہیں میرے شیخ صاحب نے فرمایا میرے شیخ صاحب نے فرمایا کہ میری خبچرتی گم ہو گئی باغ گئی سحرام ہے اب اس کے پیچھے ایک بزرگ آدمی کیسے بھاگئے تو میں نے کہا اللہ کی بندے اس کو پکڑ لو پکڑے اس پکڑا گیا اسی وقت پکڑا گیا اسی وقت پکڑا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازہ ہے یا نہیں ہے وَكُنتُ عَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةٍ فَنْفَلَتَتْ مِنْهَا بَحِيمَةٌ وَعَجَزُ عَنْهَو اور ایک دفعہ ہم نبوی صاحب فرماتے ہیں شارعہ مسلم میں اتنا بڑا مجتحد مجتحد بھی ہے محدث بھی ہے شارعہ حدیث بھی ہے بڑا فاضل آدمی ہے رجالی بھی ہے ایک جماعت کے ساتھ تھے ہم جانور بھئی ایک قافلے کے ساتھ تھے ایک جانور باغ گیا بھئی سب قافلے والے آجز رہ گئے ناتمہ بے بس ہو گئے اس کو پکڑ نہیں سکتے فَقُلْتُ اسی وقت میں نے یہ حدیث پڑیا عباد اللہ عباد اللہ عینونی فَوَقَفَتْ فِي الْحَالِ بِغَيْرِ سَبَبٍ سِوَا هَذَا الْكَلَامِ اسی وقت وہ جانور رو گیا اس بغیر اور کوئی وجہ نہیں تھا صرف میں رکھنئی تک وہ رو گیا ٹھیک ہے بھائی اب شرح میں کیا فرماتے ہیں وَقَالَ ابن حجر فِي حَاشِتِ الْإِذَاحِ وَهُوَ مُجَرَّبٌ كَمَا قَالَهُ الرَّابِي حَافِذَ بْنَ حَجَرِ الْأَسْقَلَانِينَ کئی مُجَرَّبَه اس نبی تسيقی حافظ ابن حجر الْأَسْقَلَانِ تقریب التحذیب تحذیب التحذیب ميزان الاعتدال كتنی قیمتی کتابی اسنن لکنی فتح الباری قال ميركف قال بعض علماء الثقاد حديث يحتاج إليه المسافر وروی عن بعض المشايخ ميرك صاحب نے فرمایا کہ یہ حدیث مسافر کوئی حدیث کے احتیاج ہے جب بھی سفر پر جاؤ تو یہ حدیث ساتھونی چاہیے علماء نے تجربہ کیا یہ حدیث سیئے قال الحافظ ابن حجر نے فرمایا وَوَلِ حَدِيثِ عُطْبَةِ شَاهِدُ مِن حَدِيثِ ابن عباس ابن عباس کی بھی حدیث ہے اس حدیث عُطبَةِ کی جو ہے شاہد ہے اچھا کیا ہے وابن عباس والی حدیث مین بردیا هذا حدیث حسن الاسناد اس کی سند بھی حسن حول حدیث حسن جو ہے حدیث سیئے سوام سوطا سیئے کبھائی کنیا کتاب حلیتُ الابرار وشعارُ الاخیار في تلخیص الدعوات والأذکار المستحبت في اللیل والنهار الأذکار النوویہ الأذکار النوویہ من ملاحظة فرمایا وی باتتن جو باینا بی كادیا اسم بیا کہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو تجربہ کیا یہ سیئے اچھا یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین الابتحاج بِأذکار المسافر الحاج سخاوی صاحب کی کتاب ہے چابدار الكتب العربی یہاں پر انسان کی اگر جانور گم ہو جائے مِمَّا هُوَ الْمُجَرَّبُن بِيَقِين یہ یقینی یہ حدیث سیئے یہ مجرب ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انگلے صفحے میں اسی حدیث کے متعلق بزار نے سند حسن کے ساتھ ابن عباس روایت کیا اس نے سند کی بھی تقویت کیا سیکھئے کرنا مِرْقَاتُ الْمَفَاتِح فِي شَرْحِمِشْكَاتُ الْمَصَابِح چابدار الكتب العلمیہ یہاں پر ملاوظہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو باغن میں یہاں پر بیس یہ حدیث کو بلی حدیث حسنن وروی عن المشایخ انہو مجرب اس نبی کہا کیا حدیث حسن اور یہ مجرب بیا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لِلْحَيثَمِي ٹھیک ہے نا بھائی یہاں پر صفحہ نمبر ایک سو باتیس جلد نمبر ایک انسان کی اگرود گم ہو جائے وَرَوَاهُ الْتَبَارَانِي وَرِجَالُهُ وُثَّقُوا ابن عباس سے بھی روایت ہے یہ کئی اسانیت کے ساتھ وَرَوَاهُ الْتَبَارَانِي وَزَادَ سَيَحْبِسُوا لَكُمْ احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کے ساتھ کی شهادت دیئے ملاحظہ فرمائی مسائل احمد بن حنبل روایت ابن ہی عن سنو نیسا اکاسی میں مکتب اسلامی میں چپیا صفحہ حدیث نمبر نو سو بارہ صفحہ نمبر دو سو پنتالیس اسی حدیث کو نقل کرتا ہی بلی فرماتا ہی حجج خمسہ منہ احمد بن حنبل کہتا ہے کہ میں نے پانچ دفعہ حج کیا تین دفعہ سواری پر دو دفعہ دو دفعہ سواری پر تین دفعہ پیدل ایک دفعہ میں راستے میں گم ہو گیا تھا اور میں پیدل جا رہا تھا تو میں نے کہا تو میں نے ذکر پڑنا چاہا کہ عباد اللہ مجھے راستہ دیکھو اے عباد اللہ مجھے راستہ دیکھو احمد بن حنبل یہ کتاب ہے سلسلسل احادیث الضعیفہ والموضوعہ البانی صاحب کی جلد نمبر دو چاب مکتبت المعارف یہاں پر سفر نمبر ایک سو دفعہ میں بلکہ ایک سو گیارہ میں کہتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث جس کو حافظ ابن حجر نے حسن قرار دیا ہے احمد نبی نے اس کی تصویح تصویح کیا ہے کیونکہ اس پر احمد نے عمل کیا ہے ابھی میں نے احمد کی حدیث ہے میں نے آپ کو دکھایا نا پھر وہ کہتا ہے کہ ورواہ البیقی فی الشعب وابن عساکر من طریق عبداللہ ابن حسن بسند صحیح یہ عباد اللہ دلونا على الطریق یہ جو ہے اس کو حسن طریق کے ساتھ بے حقین روایت کی ابن عساکر نبی سند حسیح سند کے ساتھ نقل کیا اور ایک دوسری جو حدیث ہے عبان ابن صالح مجاہد ابن عباس سے وہذا اسناد حسن فإن رجال هم كلهم ثقار یہ بھی حدیث حسن ہے اچھا اس نے بھی اس کے تین چار آس آسانی ذکر کیا تو بہرحال یہ الحمدللہ رب العالمین یہ ثابت ہو گیا